میری بچپن سے تنکنگ یہ تھی ہے کہ آج کا جو آپ کے پاس moment ہے نا ابھی کا یہ والا یہی ہے جو چلا گیا وہ چلا گیا جو آیا نہیں اس کا پتہ نہیں اس میں جی لو ابھی بھی میں اکثر یہ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ شورٹ لیتے ہوئے گھبراتے ہیں پتہ نہیں کیوں بھئی جب تم اپنے آپ کو پہلے ہی نو کہہ دوگے نا تو کوئی تمہیں ایس نہیں کہے گا میں نے یہاں کی ایک لوکل یونیورسٹی میں ایم بی اے کیا تھا اس کی ایک ایڈمنیسٹریٹر تھے اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہتے ہیں میں یہاں کا ایڈمنیسٹریٹر ہوں آپ سے فکر سٹورنٹ ہوں میں نے کہا سر ہم دونوں انسان ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بڑا تف کر دیا میری دی یونیورسٹی میں رہنا سو جب میں جا رہا تھا میں نے کہا سر میں جا رہا ہوں کہتے ہیں روتے بے واپس آؤ گے میں نے کہا نہیں سر آپ کو کہنا چاہیے بیٹا گوڈ لکھ کہتے ہیں دیکھ لینا روتے بے واپس آؤ گے یہاں یہاں ایک ریگلر لیول کی بیٹا ہیڈ انیوورسٹی پجھے نہیں لی رہی تھی وہاں top universities everybody accepted me آگے تھانکیو سو مچ ایڈمیشن تا آپ نے دے دیا ہے پیسے فیسے نہیں ہے می روالیٰوالیٰہ روالیٰلیوال پرکس ہے اس میں رسکنہ فننانشایل ادوائزی کا جو بھی کام کرنا ہے اس کائی نوس کا اید ہوں اس کے اید ہوں کو دنیا بھر میں کرتا ہوں اس کا اپیمہ اید ہوں 2008 کا فنانچل قرائسیس ہوا is another one coming? قرائسیس? ہاں قرائسیس always come so what? آئیں گے گزر جائیں گے اس میں بھی opportunity ہوتی ہے قرائسیس ہوتا بہت بڑی opportunity ہوتی ہے ہمیشہ جو ساری پرابلمز ہم سولف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں ان کے حال موجود ہیں ہمی یہ کیوں لگتا ہے کہ ساری دنیا ہمارے خلافنا ساجش کے لیے بیٹھی ہوئے او بھائی تم ایسا کیا ہے بھائی I'm sure کرتے ہیں I'm sure countries ہیں جو نہیں جاتیں پاکستان کو لیکن seriously جو country سب سے بڑی اس وقت جو سازش کر رہی ہے نا پاکستان کو آگے نہ جانے دینے کی اس کا نام ہاں بھائی کیا لے بھائیہ آج کے جو ہمارے پاڈکاست کے بہت ہی انٹرسنگ گیسٹ ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں all the way from Washington DC کراچی آئے ہوئے تھے صرف تین دن کے لیے اور میں نے ان کو پکڑ لے ملا آپ نے آنا کیونکہ ان کی اتنی فیسنیٹنگ اور زبردست قسم کی جرنی ہے وہ یہاں ایک لوکل ریڈیو سٹیشن پہ آرجے تھے اور کس طرح وہ امریکہ گئے اور آج Deloitte کے پارٹنر ہیں جو لوگ بگ فور سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی پوزیشن ہے دنیا بھر کی حکومتوں کو کنسلٹنسی دیتے ہیں بڑی ہم نے مزے کی بات چیت کی ان کی جرنی پہ بات کی پھر ساتھ ہی ساتھ نیٹ ورکنگ کی ایمپورٹنس کیا ہے ٹائم مینجمنٹ کی ایمپورٹنس کیا ہے جو یوت کو درپیش ہوتا ہے مسائل ان کے اوپر ہم نے کافی چیزوں پہ بات کی بہت کچھ سیکھنے کو ہے سبر سے سنیں گے تو بہت انجوئے کریں گے اور بہت ویلیویبل لیسنز ہیں آپ کے لیے آئیے چل کے سوفیان سے بات کرتے ہیں سوفیان کیسے آپ نیا بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں I'm good thank you so much for joining in I know آپ بہت کام وقت کے لیے آتے ہیں پاکستان اور ڈی سی میں تو آپ سے ملکات رہی ہے آپ کی بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے جساں میں میں نے انٹروڈکشن میں بتایا and I'm a huge fan اور میں نے I still remember جہاں ہم نے first time فون پہ بات کی تھی Uzzair نے ہمیں connect کر آیا تو Uzzair you know سم سب پیارے تو ہم نے شاید گھنٹا بات کی تھی آپ بھی بہت مسروف آدمی ہیں میں بھی تھوڑا بہت ہو جاتا ہوں لیکن I really really enjoyed that conversation which is why I wanted کہ آپ یہاں آئیں اور لوگوں کے ساتھ اپنی جرنی شیئر کریں کہ آپ آر جے سے آپ ڈیلوئیٹ پارٹنر تک کیسے رہے کیسا سفر رہا so آپ اپنی جرنی کر شیئر کرنا چاہے ہیں مجھے جنیت first بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے لئے I know you're so busy دوسرا for this kindness جو آپ ساروں کو دکھاتے ہیں including me so I feel very grateful so I think پہلے تو آر جے کا سفر میرے خیال میں بڑا مجھے اپنا انٹریسٹنگ لگتا ہے کیونکہ unusual تھا so میں بننا چاہتا تھا scratch DJ وہ ہی ہوتے جو پارٹی میں دیجائیں کرتے ہیں تو مجھے شوق تھا اس کا صحیح تو ایک دفعہ اس زمانے میں اخبار میں ایک ایڈ آیا ایک آڈیو انجنیرنگ سکھانے کا ایک کوئی نیا سٹیشن بن رہا تھا اور پھر میرے کالج میں ایک دوست تھی اس نے مجھے بتایا کہ یہ سکھا رہے ہیں اور ایک ریکوائیمنٹ ہے ان کو ایک آڈیو ٹکنیشن کی میں نے کہا بڑا اچھا بڑا اچھا ہوگا سلسلہ میں کالج میں تھا کراچی میں سو میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں سب کروں لیکن مجھے شوق بہت تھا تو میں نے کہا جا کے میں انٹریو دیتا ہوں میں انٹریو کے لئے گیا تو وہاں پہ ایک پروڈیوسر صاحب تھے بہت زبردست آدمی تھا اسلام بلوچ ان کا نام تھا اس نے ایک ریڈیو کا انہوں نے مجھے اندر بلایا اپنے سٹوڈیو کے تو کہنے لگے یار وہی کام کرنا وہاں سے جا کے مائک چیک کر دو مائک چیک کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اس طرف جاؤ سٹوڈیو کے مائک پہ بیٹھو اور کچھ بھی بولنا شروع کر دو لیکن دیکھو مجھے تین منٹ کا ٹریک چاہیے ساونڈ چیک کرنے کے لئے جو ان کو کچھ ریکارڈ کرنا تھا تو میں نے کہا ٹھیک کیسٹ آنے والے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں اس طرف گیا اور میں نے کہا کیا بولوں کہتے ہیں کچھ بھی بولو پس پریٹینڈ کرو تم شروع کر رہے تو میں نے بات کرنی شروع کر دی تو تھوڑی دیر بعد آئے میرے پاس کہنے لگے کہ کل کیا کر رہے ہو میں نے کہا کل میں کالج جا رہا ہوں کہتے ہیں کب آ سکتے ہو میں نے کہا آپ جب اللہیں گے میں آ جاؤں گا میری کلاسز ہیں ساڑھے دس بجے سے یہ کونسا کالج تھا یہ گرینج انڈرگرڈ کر رہا تھا تو کہنے لگے آج ہو سبا تو میں سبا انہوں نے مجھے بلایا آٹھ بجے شاید تو میں ساڑھے ساڑھے پہنچ گیا مجھے نہیں بتا کتنی دیل لگتی ہے باس کب آئے گی یہ سارا ساڑھے پہنچ گیا سو انہوں نے مجھے کہ کہ آج سٹس ٹرانسمیشن ہے تم شروع کر دو شو I was like how do you do this کہتے ہیں just have a conversation میں نے بات کرنی شروع کر دی لوگوں سے اور ان کو اچھا لگا اور انہوں نے ڈیل یہ تھی کہ اگر میں شو کروں گا تو مجھے کانسول آپریشن یہ سب سکھائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے so that's how I started پہ تیسٹ ٹرانسمیشن تھی پتا نہیں تے کوئی سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے FM 101 station کا نام تھا صحیح نے آنے آئے مطلب دو تین دن ہی ہوئے تھے اور کیونکہ میں کیونکہ میں مجھے اس کے بعد کالیج جانا ہوتا تھا تو مجھے ٹائم سلٹ میں نے لیا سات سے نو کا اوکے اچھا نو وڈی وانڈ دار کیونکہ کسی کو جلدی نہیں اٹھنا تھا کسی کو ٹائم پہ نہیں مجھے سب سے بس وہی وڑ کرتا تھا میرے لئے سو میں نے ان سے کہا بس مجھے ایک کام کر دیں مجھے صبح پک کرا دیا کریں وہ آکے مجھے لے جاتے تھے صبح میں جا کے صبح ٹرانسمنٹر آن کرتا تھا پندرہ منٹ لگتے تھے اس کو فیلمنٹ گرم ہونے میں انجینئر کو جگاتا تھا جا کے اور ان کو چاہے دیتا تھا اور میں اپنا شو شروع کر دیتا میں صبح صبح پہنچ جاتا تھا سٹوڈیو اچھا اس میں مجھے بہت ساری چیزیں بڑی پیاری لگتی تھے ایک تو کراچی کی صبح پرندے خوبصورتی قائد اعظم کے مزار کے پاس ہم گزرتے تھے روز میں باس کو سلام کر کے گزرتا تھا روز اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ میں ان کو اس وقت دیکھتا تھا جب اور کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ وقت بھی بڑا سیلف ریفلیکشن کا ہوتا تھا کہ میں سوچتا تھا آج کیا بات کروں گا تو اس روز جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا تھا پسلے دن ہوا ہوتا تھا جیسے زمانے میں یہ سال کونسا تھا 98 98 اکٹوبر 98 سو میں بھی چوٹا تھا اور مجھے چیزیں بودھر کرتی تھی جیسے کسی غریب کے ساتھ کچھ ہو گیا یا کسی لڑکے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ یا جنرلی نائنصافی سوسائیٹی میں مجھے پرسنلی بچپن سے بودھر کرتی تھی تو پھر اس طرح ریڈیو شروع ہوا اچھا پرابلم یہ تھی کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ہمارے گھر میں اور سوسائیٹی میں آس پاس بڑی غلط قسم کی ایڈوائز بھی دی جاتی تھی اچھی ایڈوائز بھی ملتی تھی لیکن غلط بھی ملتی تھی for example ریڈار کے نیچے رہ نظروں میں مت آنا لیڈری مت دکھانا لیکھ لیڈری ہمارے ہاں it is considered a term of you know it's a disparaging term مایو بات سمجھی جاتی لیڈری دکھانا تو میں جا کے اسی قسم کی باتیں کرتا تھا اور مجھے بہت سارے لوگ تمبی کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو اور ویسا نہ کرو کبھی بین بھی کر دیا جاتا تھا میرے ایک بوس تھے ریڈیو کے ان کا نام تھا ان کا نام ہے نسار میمن wonderful man اور میں ان کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں اپنی زندگی کے اس جانی میں بکر نسار صاحب کی عادت یہ تھی وہ بہت سیزن ایکسپیڈینس آدمی تھے بہت مشہور بارڈکاسٹر کہ نسار صاحب کسی سے بھی بات کرتے تھے اس کو اپنے لیول پہ اوپر لا کے بات کرتے تھے ایسا نہیں بات کرتے تھے کہ وہ بہت سے ہاں اور آپ کچھ نہیں اب پوری زندگی میرے ساتھ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر میں باہر کسی سے کوئی آئیڈیا شیئر کرتا تھا میں شروع سے نا ڈریمر تھا شروع سے میرے بڑے بڑے خواب تھے بڑے بڑے ارادے تھے completely not grounded in reality لیکن میری reality وہی تھی جو میرے دماغ میں چل رہی ہوتی تھی مجھے الگی نظر آ رہا تو نصار صاحب کو میں جب کوئی بات بتاتا تھا کہ نصار صاحب ایسے نہیں ایسے کر سکتے تو نصار صاحب کیا کہتے تھے اس thought کو extend کرتے تھے اس کو سجاتے تھے اس کو بہتر کرتے تھے تو میں ان کو بڑا احسان مند ہوں آج تک تو جب میں اپنے جونئرز اپنے کالیگز اپنے کسی کے ساتھ اب کام کرتا ہوں یا شروع سے تو میں بھی یہی کرتا ہوں میں اپنا اندر کے نصار میں میں چینل کرتا ہوں کہ میں ان کو کس طرح اٹھاؤں بہتر کروں ان کے آئیڈیا کو یا وہی لے لوں کامپلیمنٹ کروں کامپلیمنٹ کروں اس کو آگے لے کے بڑھوں تو میں نے ان سے ایک دفعہ کہا میں نے کہا نصار صاحب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میری بات میں آپ کو جب زیادہ الفاظ میں سمجھاتا بھی نہیں اور آپ سمجھ جاتے ہیں کیسے تو انہیں نے کہا سفیان two peaks can see each other اور میرے لیے بڑی یہ ہلا دینے والی بات تھی کہ اس مومنٹ نے اس آدمی نے مجھے اپنے برابر کر دیا کیونکہ at the end of the day آپ دیکھیں نا انسان کیا چاہتا ہے تھوڑی سی عزت تھوڑی سی محبت اور بہت ساری acceptance right اور validation تو وہ ساری چیزیں مجھے you know اس experience سے ملی ریڈیو کے تھوڑی اور میں بہت grateful ہوں ریڈیو کا کراچی کا پاکستان کا in particular because ہماری جو society ہے نا وہ بہت اچھی society ہے بہت ساری چیزوں میں دیکھیں میں بہت سارے مسائل بھی اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں میں جو بھوک جو حسل کراچی in particular پاکستان in general آپ کو دیتا ہے وہ آپ کو کسی training academy میں نہیں ملے گی جب بہت سارے لوگ ایک ہی چیز کے لئے compete کر رہے ہوتے ہیں جیسے کل رات میں گئی تھا بہت سارے youngsters تھے اور سب side hustles کر رہے تھے تو کل رات میں نے صرف سیکھا ان سے بیٹھ کے actually اس پورے trip پہ میں صرف سیکھ رہا ہوں واقعی میں آپ سے میں آپ نے اس طرح اپنے کاروبار شروع کیا اپنی well کاروبار نہیں you know journey شروع کیا اور اس کا بائی پروڈٹ کاروبار نکلا so I get really inspired by these types of things so میں ریڈیو کرتا رہا ہوں everyday کرتا تھا saturday sunday ہر دن پیسے میں نے کبھی پوچھے نہیں تھے ملیں گے نہیں یہ نہیں کہ میرے پاس بڑے پیسے تھے بالکل بھی نہیں تھے you know middle class family upbringing ہمارے ہاں صرف focus تھا پڑھائی پہ ہمارے گھر میں وی سی آر نہیں تھا by choice ٹھیک ہے ہم afford کر سکتے تھے میرے فادر نے کہا نہیں تم لوگ کیا کروگے فضول کی انڈین فلمیں دیکھوگے نہیں کتابیں بہت ہوتی تھی readers راجسٹ آتا تھا نونہال آتا تھا چار بہن بھائی تھے سب بھائی پڑھتے تھے باری باری کر کے تو جلدی جلدی پڑھنا ہوتا تھا اگلے کی باری ہوتی تھی تو reading speed fast ہو گئی شہاب نامہ بہت ساری کتابیں بہت ساری کتابیں تھی ہمارے گھر میں آتی رہتی تھی جاتی رہتی تھی تو اس سے ہمیں بہت شروع سے بڑی تربیت تھی کہ کتابیں پڑھو پھر کیا ہوا کہ ریڈیو میں ایک اور چیز بڑی اچھی تھی کہ اچھا میں مشورے بہت لیتا تھا نا لوگوں سے ابھی بھی لیتا ہوں تو میں نے اپنے فادر سے پوچھا کہا ڈیڈی آپ کے پاس میلے لئے کوئی advice ہے تو کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں اللہ نے دو کان دی ہیں اور ایک مو دیا سو twice as much سنا کرو اور اس کا آدھا بولا کرو and that was very important because اب میں سمجھ آتے وہ کیا کہہ رہے تھے دیکھیں جب آپ بات کر رہے ہوتے آپ کچھ سیکھتے نہیں ہیں جب آپ سن رہے ہوتے تب آپ سیکھتے اچھا ہم لوگ generally کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اندر سے ہم اپنی باریک انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کب بولوں گا یا کیا بولوں گا یا میں smart کیسے sound کروں گا یا important کیسے sound کروں گا اور اس میں جو بھی اچھایاں آنے والی ہوتی تھی آپ کی طرف وہ آپ miss کر دیتے تو ریڈیو پر میں نے بڑا سیکھا سوال کر کے سننا اس کو process کرنا اور کبھی کبھی less is more so i've seen you do this by the way جنید میں آنے سے پہلے اپنے کسی دوس آپ کے بارے میں یہ ہی کہا رہا تھا کہ you are a very good listener ہانا کہ people would expect you to be an amazing speaker you are a great speaker too but you also listen really well that's what makes me a good speaker because i listen more i absorb more and then i have more to say exactly so وہ experience میں نے بڑا اچھا تھا میں نے کبھی چھٹی نہیں کی ریڈیو میں اور میں سارا تین سبہ تین سال جاتا رہا آخر میں کیا ہوا کہ ایک ایک بڑی برانڈ تھی اس نے میرا شو سپانسر کر دیا اور میں زمانے بینک میں کام کر رہا تھا so بیسکلی ہو یہ رہا تھا صبح ساتھ سو نو ریڈیو ساڑھے نو بجے سے لے ساڑھے پانچ بجے تک میں چندری کروڑ پر بینک تھا بڑا انرنیشنل بینک اس میں میری نوکری لگی تھی اور رات میں ساڑھے چھے سے ساڑھے نو تک ایون کلاسز لینے لگا تھا اور پھر فرائیڈے کو میں ایک ہوتیل میں ایم سی کر رہا تھا تو میں ہمیشہ سے بہت ساری جوپس کرتا تھا مجھے بس شوق تھا کہ میں فضول فارغ نہ بیٹھ تو وہ میں شو کر کے بینک جاتا تھا اچھے شو جو میں کرتا تھا تو میں بڑا ایک جب میں سٹوڈیو میں اپنی چہے پہ ہوتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اپنے کوکپٹ میں ہے میرا کمانڈ کنٹرول سنٹر زمیداری والی پوزیشن تھی سو میں بڑے دل سے کرتا تھا اور پھر میں بینک جاتا تھا تو بینک میں جو میرے مینجر صاحب تھے وہ مجھے اتنا چھوٹا سا کر دیتے اور وہ ہمیشہ یہ کہتے سفیان صاحب کیا بات ہے بینک کا پریزیڈنٹ آٹ بجے آتا ہے آپ ساڑھے نو بجے تشریف لاتے ہیں حالانکہ بینک سے میرا اگریمنٹ تھا کہ میں ریڈیو کے بعد آوں گا اور میں لنج بریک نہیں لیتا تھا پورے گھنٹے کرتا تھا اور کام بھی اچھا کرتا تھا تو ایک طریقے سے وہ میرے ریورس رول موڈل بن گیا سو میں نے سوچ لیا کہ جس دن اگر کبھی میں کچھ بنا یہ نہیں بن ایسا نہیں کرنا پس یہ نہیں کروں گا اس کو چھوٹا نہیں فیل کروں گا کیونکہ ہماری سوسائیٹی اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اتنا چھوٹا فیل کراتی ہے اب چھوٹے ہو فیملی میں تو بولنا نہیں پیسے نہیں تو غریب ہو اگر تعلیم نہیں حاصل کر سکے لیکن ذہین ہو تو انپڑ ہو مطلب ہر چیز کے لئے ایک لیبل سو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا سو خیر ایک دن کیا ہو میں ان کے ریڈیو سے آئے ادھر بیٹھا انہوں نے ڈیسک کے فون تو اس میں ایک صاحب بات کر رہے تھے کوئی مجھے ان کا نام ابھی بھی یاد ہے نارندر نام تو ان کا بڑی برینڈ سے انہوں نے کہا فلانے فلانے نے آپ کا مجھے نمبر دیا ہم ایک بلون لے کے آئے ہیں ہوتے بلون پاکستان میں اور بڑا خوبصورت کے ایک اور we have picked you to be the radio person on that balloon i said wow he said yep he said so do you want to do this and i said so میں نے طریقے سے سمجھا کہ میں کوئی بڑا نگوشیئے کر رہا ہوں میں کہ دیکھے میں 20 سال ہوں میں اس وقت ہوا تا ہونے والا اور میں 22,000 سکم لوں گا آپ سے and he started laughing and he said تم اتنے تھوڑے پیسوں میں مانگ گئے i said کیا مطلب ہوا کیا مانگو کہتا پتا چل رہا تم چھوٹی ہو کہتے نہیں تو اگر تم 20,000 میں رازی ہو تو میں کیا تمہیں پچاس دوں گا تو لاکھ میں done کرتے آج دیکھیں اس بندے کی بھی بات اس کو پتا تھا کہ مجھے نہیں بتا وہ میری help کر رہے اور کرتا چلا جا رہے پھر کہتا اس کا مطلب تمہیں T.A.D.A. بھی دینا پڑے گا میں نے کہ T.A.D.A. کیا ہوتا کہتے ٹرائیول آلاؤنس اور یہ نے کہ نہیں مجھے اتنا خرچ آج کہتا نہیں وہ تو ہم دیں گے سو انہوں نے خود ہی کرتے چلے گئے اور اسی ایک ہی فون کال پہ اور اس کے بعد کہ آپ آجائیں کانٹریکٹ سائن کریں اور چیک لینے ان سے ان کا آفس تھا میٹرپول میں سو کہنے لگے آپ کو آنا ہے اب آج اب میں ایک طرف ان سے یہ بات سن رہا ہوں فون پہ اور پیچھے جو میرے باس ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کیا بات ہے جناب ساڑھے نو بجے آتے ہیں پھر پندرہ پندرہ منٹ کی فون پہ لگ جاتے ہیں اور وہ بول رہے جا رہے ہیں وہ ادھر سے کچھ اور کہہ رہے ہیں ادھر سے کچھ اور ہو رہے ہیں تھے اسی فلور پہ تھے ان کے پاس گیا میں دروازہ نوک کیا کہہ سر can I come in کہتے ہیں I'm busy آنے سر it'll take two seconds کہتے ہیں آئے 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 سر مجھے opportunity of a lifetime ملی ہے میں جا رہا ہوں کہاں کیا آئے سر یہ ہوتے بلون آئے ریڈیو ٹور سارا کچھ کہتے ہیں let me get this straight you're leaving the top bank of pakistan to go on a ghubara and I said yes sir کہتے ہیں good luck اچھا میں نکلا مہا سے اچھا اس دن میں امیر فیل کر رہا تھا تو میں نے سوچا چلے یار رکشا لے کے چلتے میں بیٹھا نیچے اس میں جانے لگا چندرگر روڑ سے metropole پھر مجھے خیال آیا کسی نے prank کیا بکر اس زمانے میں بھی اس رنگ کی crank calls prank calls یہ سب ہوتا تھا تو میں نے گیا میں تو ناکری بھی چھوڑا آیا اب تو گئے گر پہ تو بچت نہیں ہوگی خیر مہا گیا it was true تھا وہ سارا کچھ پھر وہ ہوتا رہا I think I remember this hot air balloon آیا تھا it was a big thing this is like pre internet ہم بات کر رہے ہیں internet existed but obviously not as commercial as it is today RJ تو آپ کرتے رہے پھر اس کے بات آپ امریکہ چلے گئے out of nowhere how did that happen ہوا یہ کہ ریڈیو میں بڑا سا بچہ چل رہا تھا مجھے ایک award بھی ملا بڑا سارا پیار بھی ملا لیکن اس زمانے میں پاکستان کے پر سانکشن لگنا شروع ہو گئی تھی 98 کے بعد 99 sorry atomic اس کے بات بہت کچھ ہوا تھا تو بہت سارے issues چل رہے تھے ڈالر اکاؤنٹ جم گئے تھے فیس اس طرح جاتی تھی وہ دینا مشکل ہو گیا تھا بڑے سارے issues تھے اتنی tough market تھی کہ local universities کی degrees accept نہیں کر رہے تھے لوگ یہاں پہ میں کیا کروں میرا کوئی پلان نہیں تھا بہت جانے کا بڑی محبت تھی ہے رہے گی بڑی زمینی قسم میری بچپن سے تھنکنگ یہ تھی ہے کہ آج کا جو آپ کے پاس moment ہے اب ہی یہ ہے جو چلا گیا وہ چلا گیا جو آیا نہیں اس کا پتہ نہیں اس میں جی لو جی بھر کے اور دل سے کہہ رہو اکثر جن چیزوں کے لئے پریشان ہوتے ان کے بارے میں زیادہ تر کچھ کر نہیں بات ہے یا کر نہیں سکتے یا جو ہو چکی ہوتی ہیں تو اس moment میں زندہ رہنا بڑا important ہے اور کبھی بھی میرا یہ نہیں تھا کہ بڑے سارے پیسے بڑا سارا مقام یہ نہیں تھا مجھے بس یہ تھا کہ عزت ہو کسی کو تکلیف نہ دوں اور کسی کے کام آجاؤ یہ بڑا important ہے last point بہت important تو اس زمانے میں حالات ایسے ہوئے تھے کہ میری سمجھ ہی نہیں آج مجھے مشورے ہمیشہ بھیترین ملے کیونکہ میں لے بھی لیتا ہوں تو میں گیا اسلام آباد بی بی سی کی کوئی ٹریننگ تھی جو بی بی سی پاکسلان بڑکسنگ کہ کچھ بچوں کو دے رہے تھے میں بھی ان میں سے ساری گیا بڑکسٹ ٹریننگ کے لئے تو میرے دوست نے کہ سفیان تم اسلام آباد جا رہے ہو اسلام آباد میں آج کل ویزے لگ رہے ہیں اچھا کہتے ہیں ویزے لگ رہے ہیں امریکن ایمبیسی میں وہاں چلے جاؤ اپلائی کرو میں نے اپوائنمنٹ نہیں بنایا کہتے ہیں کینسلیشن آتی ہیں روز صبح ان کو کال کرنا چلے جاؤ ہو جائے گا بس میں ادھر گیا امی سے کہہ کے کسی سے کہہ کے پیسپورٹ نمگا گیا تو وہ جو ایمبیسی کی جو ویزا آفسر تھی ان سے کہتی ہے کہ کیا کرتے اور اب میرے پاس بینک تو چھوڑ جگا تھا اچھا لیٹر تھا میرے پاس بینک کا لیکن میں بینک چھوڑ جگا تھا میں نے کہتے ہیں یہ ایکسپیرینس لیٹر ہے لیکن اب میں کام نہیں کرتا کہتی کیا کرتے ہوں میں نے کہا میں ڈی جی کہتی ہیں ڈی جی میں نے کہا یہ کہتی ہیں what can ڈی جی میں کہتی ہیں آئی ہسنے لگی کہتی ہے how do اچھا you're the Kaysi Kaysom of Pakistan میں نے کہا Kaysi Kaysom is a world class broadcaster I'm just a local guy کہتی local guys can also be world class and see یہ ایک اور بات مجھے بڑی جنید بودھر کرتی ہے لوگوں کے بارے میں جب ہم کسی پاکستانی انڈین دیسی کوئی بھی سلیبریٹی اس کو بتاتے نا وہ کون ہے تو ہمیشہ comparison اس کا کسی west کے اس سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آنکہ وہ ہے اور میں کہتا ہوں کیوں ہمارے آنکہ ہمارا کیوں نہیں یہ comparative جو ہم چیزیں کرتے ہیں مجھے بڑی بودھر کرتی تھی بچ من سے تو بس اس کے بات چلا گیا لیکن میں بلکل بھی جانا نہیں چاہتا تھا خوش نہیں تھا کیونکہ میرے دوست میرا سب کچھ تھے ویزا لگ گیا تھا ویزا لگ گیا اس نے کہا آجانا کچھ سیادہ سوال بھی نہیں کیے صاحب نے کیس کیا بنائے میں کیوں جا رہا ہوں گم نے جا رہا ہوں ہاں میں نے کہا جانا مجھے پار کہتی یہ وائے میں نے کہا جس وان to see the world کہتی یہ اوکی اور میں پہلے گیا تھا میرے فادر پیائی اے تو ہمارے پاس زمانے میں فری ٹکٹس ہوتے تھے لیکن دیکھو فری ٹکٹ ہونا اور کہیں جانا دو مختلف چیز ہیں تو ایک دو چیفہ لنڈن اے دو ادھر گیا بات لیکن یہ نہیں کہ بڑے بڑا بچہ یا ایسا کچھ سو بس اپلائی کیا مل گیا جنرلی جب بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی لائف میں ایک پیش آدمز کا قوٹ ہے 50% of success is showing up جس شو up زارہ زیادہ کیا ہوگا نہیں ہوگا نا کچھ لیکن you know you miss 100% of the chances you don't take لیکن ابھی بھی میں اکثر یہ لوگوں کو دیکھتا ہوں ہماری سوسائیٹی میں ہمارے بچے یہاں کے لڑکے لڑکیاں کہ وہ شوٹ لیتے وے گھبراتے ہیں پتہ نہیں کیوں بھئی جب تم اپنے آپ کو پہلے ہی فیئر آف ریجیکشن بھی تو ہوتا ہے کس ہی مجھے نو ہوگا تو پھر میں اگلے دو دن کے میں اس پوزیشن میں ہم دوست مل کے کبھی دبائی میں ویکنڈز پہ خاص تر ویکنڈز میں تو کلب والے خود کہتے ہیں آجو کھل آجو ویکنڈز پہ ہماری سکین کلرر دیکھے کہتے ہیں سائیڈ پہ جاؤ کیونکہ انہوں نے کچھ پینا ہے انہوں نے بس سائیڈ پہ کھڑے ہونے فضول میں ریشو خراب کریں گے تو ان کے ہاتھ میں تذبیح ہوتی تذبیح تو نہیں کہنی چاہیے بٹ کاؤنٹر تو وہ میل اور فیمیل کا برابر کر رہے ہوتا ہے تو وہ ہمیں سائیڈ پہ دکھی فیل کرتا اس کو پتا نہیں مطلب اس مجھ کچھ تھا بھی نہیں مگر ابھی بھی تو وہ دکھ ہوتا ہے میں اس کابل کیوں نہیں کیوں نہیں جا سکتا عربی اندر آرام سے جا رہا ہے ہمیں کہہ رہے جوتے صحیح نہیں یہ نہیں وہ نہیں تو فیل ہوتا یار بڑا نہیں میں آپ صحیح کہہ رہے اب میں آپ کو بتاؤ میں آیا مجھے سب سے بڑی ایکسائیٹمنٹ کیا تھی کراچی ایٹس ہو رہا ہوگا میں تیار ہوا دوست کو بلایا جیٹ لیک تھا سارا کچھ تین گئے کراچی ایٹس پر چلنا بڑا بڑا دل کیا you know i think صحیح زندگی کے صحیح لائن میں لگنا بھی ضروری ہے ریجیکشن ہوتا i get it but i also feel کہ try پوری کرنی چاہیے you know اور مشورے کے ساتھ کرنی چاہیے you know opportunities یقین مانے اس وقت بھی especially اس وقت بھی پاکستان میں اتنی tremendous opportunities ہیں آپ کو بیان نہیں کر سکتا specify کر رہے یہ مچ پن سے سن رہے پاکستان میں بہت talent اور opportunities ہیں آپ time آگے specify کر کہ ہوں دیکھیں ورل بینک ایک یوٹ سامیٹ ہوتا ہے صحیح ہر سال ہوتا ایک ڈیجی سامیٹ بھی ہوتا پشاور میں اچھا میں دو بار اس کو host کیا ہے تو congratulations سو پشلے سال میں ورل بینک کی سامیٹ میں واشنگٹن میں i was one of the speakers تو میں ہاں گیا تو بہت سارے youngsters تھے اور ڈیفرنٹ کنٹریز تھے چھوٹی کنٹریز نمیبیا کینیا ایسیا میں بہت ساری تھی تو میں بچوں سے امپریس ہو گیا میں نے ارے بھئی یہاں تک کیسے پہنچے انہیں نے کہا یہ اس کی ڈیڈلائن ہوتی ہے یہ ویب سائٹ پہ آتا اپلائی کریں ٹکٹ بھی دیتے ہوں ہوتیل سارا کچھ سب کچھ ہوتا اپلائی کریں راج پروگرام کیا تھا وہ سنبانک یوت سمیٹ ابھی بھی آنے والا اس کی بھی ڈیڈلائن پاکستانیوں کیلئے بھی ہمیں تو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی دو دو سال کس چیز کی بھائی اچھا اپوائنٹمنٹ کا بھی میں آپ کو بتاؤں اب یہ افیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے کسی طرف سے میں اپنی اس میں بتا رہا ہوں روز کینسلیشنز آتی ہیں صبح صویرے وہ پوسٹ ہوتی ہیں پہلے تین سے پانچ منٹ میں چلی جاتی ہیں آپ ان کو کال کریں ان کو بتائیں کہ یار میں چاہتا ہوں یہ اپلائے کریں ہو جاتا ہے ابھی بھی بھائی لوگ فون اٹھانا پڑتا ہے خود اٹھنا پڑتا ہے پہلے تو بھائی لوگ نہیں اٹھتے اب یار مجھے نا ایک اور چیز سے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ دیکھیں جو لوگ اپنی ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے نا ٹائم ان کی زندگی مینج کرتا ہے جو لوگ ٹائم بیسٹ کرتے نا ٹائم ان کو بیسٹ کر دیتا ہے لیکن یہ بار بڑی عام سی بات ہے لیکن جیسے میں چھوٹا تھا نا یہاں پاکستان میں تو میں لوگوں سے پوچھتا تھا کیا 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 کر رہے ہو کہاں ہوں کیا کر تو وہ کہتے تھے ٹائم پاس یار مجھے اتنی زہر لگتی تھی یہ بات ٹائم پاس ایک زندگی ہے تمہارے پاس تم اس میں ٹائم پاس کر رہے ہو تم اس کے ساتھ کیا کیا کچھ کر سکتے ہو اور تم ٹائم پاس کر رہے ہو تم ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اپنی زندگی ایسی لٹا رہے ہو یہ چیزیں بچپن سے مجھے بڑی بودھر کرتی تھی اس کے لئے میں کوئی امریکہ نہیں کیا تھا میں کسی سپر ایلیٹ سکول سے نہیں پڑھا تھا میں کوئی امیر مہ باپ کا بچہ نہیں تھا اچھے پڑے لکھے لوگ تھے بٹ ایسا نہیں تھا کہ کوئی سو مجھے یہ چیز بڑی بودھر کرتی ہے جب لوگ اپنی زندگی کی خود قدر نہیں کرتے اور پھر سارا ملبہ دوسروں پر ڈالتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں جیسے میں ریڈیو میں بھی یہی باتیں کرتا تھا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک کلیمرز دوسرے بلیمرز کلیمرز کہتے ہیں یہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا اچھا ہوا برا ہوا جو بھی وہاں میں نے کیا مجھ سے ہوا بلیمرز وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت روتے رہتے ہیں کسی اور کی غلطی ہے سسٹم اچھا نہیں ہے حکمران کرپٹ ہیں دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے کہ نہیں افکورس ہے لیکن یار کچھ خود بھی تو سلف رسپانسیبیلیٹی لو خود بھی تو صبح اٹھو ٹائم پہ اسی ایکانومی میں ہزاروں لوگ ایسے جو تھرائیب کر رہے ہیں بہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں بہت خود بھی تو کچھ رسپانسیبیلیٹی لو سارا ملبہ ہمیشہ کسی اوقع پر ڈال دینا ہر بندہ کہتا ہے سوسائیٹی ایسی ہے بھائی آپ کیسے ہو آپ وعدے کا بھرم رکھتے ہو بات پوری کرتے ہو ٹائم پہ آپ اپنی لیندین میں ٹھیک ہو آپ ٹیکسس پہ کرتے ہو آپ جھوٹ مگر فریب نہیں کرتے آپ اپنے ساتھ چلو مجھ سے نہیں سہی اپنے ساتھ سچے ہو لیکنس یہ لوگ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ایسے کیا اور مجھے نہیں پتا کیوں دے رہے ہوتے ہیں بھائی اپنے آپ کو کیسے بے خوف بناو گے اور اس وقت بھی میں جب یہ باتیں کر رہا کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ اور چھوٹے بڑوں کے ساتھ یاروں مزاک اڑاتے تھے کیونکہ جب لوگ کوئی بات سمجھتے نہیں ہیں تو پہلا ری ایکشن ہی ہوتا ہے کہ مزاک اڑا دیوانہ ہے پاگل ہے بڑی بڑی باتیں ہیں پر آبیسلی آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے so that's what I did I mean بھائی یہاں سے ہم وہاں گیا ہے جب when I moved to the US move نہیں سچی بات بتاؤ واقعی وزرٹ پہ گیا تھا اور اس چکر میں گیا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے تو کون سے شہر گئے میں نیو یوک اچھا ہوا یہ میرے بچپن کا ایک دوستہ یہاں کراچی کا اس نے مجھے کہا کہ بھائی آجاؤ اور میں آپ کو میرے پاس ایک جگہ بھی ہے رہنے کی انیورسٹی میں داخلہ بھی ہو جائے گا اور جو بھی مل جائے گا اچھا میں بچپن سے نا بڑا ٹرسٹنگ ہو جیسے اگر کوئی مجھے کوئی بات بولتا تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ مجھے بہکوب بنا رہا ہے I just accept it totally کیونکہ جو خود دھوکے باز ہوتا ان نیچر اس کو ہر چیز دھوکہ لگتی ہے شاید but ہاں I guess یہ صحیح کہہ رہے ہو لیکن مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو فیس والیو پہ بھی لیتا ہوں جیسے اگر مجھے بچے لگے اس نے کہ آجاؤ جوب بھی ہے نوکری بھی ہے جوب ہے سب کچھ چلا گیا امریکہ پہنچا بھائی لمبی فلائٹ اور اس کے بعد وہاں پہ پہلے تو مجھے لیٹ آیا وہ ائرپورٹ سے لینے جب وہ پہنچا اس نے مجھے پک اپ کیا وہ جہاں لے کے گیا تو پتا چلا گیا بھائی نہ اس کے پاس خود جوب تھی نہ اس کے پاس خود گھر تھا اور انیورسٹی میٹ میشن بھی اس کا ایک چھوٹے سے کمیونٹی کالج میں تھا تو میں پریشان ہو گیا اب میرا ارادہ یہ تھا کہ اگر چل گیا اسین وہاں پہ تو چل گیا نہیں چلا تو واپس آ جائیں گے کیا ہے یہاں پہ سب اچھا تھا یہ اچھا بنا لیتے اب کیا ہوا کہ ریڈیو کا ایک اور میکزین تھا اس نے اسی میکزین نہیں انہوں نے ایک دوسری سٹوری مجھ پہ ڈال دی کہ وہ امریکہ جا رہا ہے اور انہوں نے نیچے انٹروی میں ڈال دیا اور پڑھائی کرنے جا رہا ہے اور مطلب انہوں نے پبلکلی مجھے ان چیزوں کے لیے کمیٹ کر لیا جس کے لیے میں پرسنلی خود کمیٹڈی نہیں تھا تو ایسے کیسے واپس چلے جاتے تھے گھر فون کیا میری والدہ نے کہا بیٹا کچھ کر کے آنا ایسے نہیں آجا سو دین محنت مزدوری ہر قسم کی اچھا دوسری بار مجھے اچھی لگتی ہے کہ وہاں پہ ریسپیکٹ ہے محنت کی and I'm really proud of it سارے کام منت والے کیے حلال کیے کوئی دونمری نہیں کی لیکن میرے لیے سکسس was not just پیسہ اور ابھی بھی نہیں میں نے امی کو فون کیا میں نے کہا امی یہ مجھے opportunity ملی ہے کہتی ہے تم تو ماں پڑھنے گئے تھے تو میں نے کہا جی پڑھائی تو پھر انہوں نے ایک profession کا نام لیا پیسے تو یہ لوگ بھی کما لیتے ہیں تم تو پڑھنے گئے تھے اس کا کیا ہوا اے ٹھیک ہے واپس آیا پھر میں نے student visa apply کی کوئی conversion نہیں کی یہ وہ سارا کچھ اچھا یہاں پہ degrees accept کرنے والے even irregular local institutes باتیں سنا رہے تھے نہیں کر رہے تھے اچھا جانے سے پہلے جنین میں بھول گیا ایک سمیسٹر میں نے یہاں کی ایک local university میں MBA کیا تھا اس کی ایک administrator تھے اور وہ عجیب عجی باتیں کرتے تھے جیسے وہ graduate level پہ MBA level میں uniform رکھنا چاہ رہے تھے seriously تو میں ان کے office میں بیٹھا تھا کیونکہ میں radio DJ تھا تو سب بلا لیتے تھے جیسے you know I'm sure آپ کو بڑے بڑے لوگ call کر کے آ جائیں جی جنیت صاحب بیٹھک لگاتے ہیں انہوں نے مجھے بلائیا اندر office میں cigarette بھی رہے تھے اپنے office میں بیٹھ کے تو مجھ سے کہتے ہیں صفیان میں نے سوچا ہے کہ یہاں پہ uniform ہوگا MBA level پہ تو میں ایک دم تو کہنے لگے اس لیے کیونکہ world's best academies leadership academies are military academies and military has uniform so میں بھی یہاں پہ uniform رکھوں گا خود بھی former military تھے تو میں نے کہا sir that is the most ridiculous thing I've ever heard and he said کیا کہا آپ نے میں نے کہا sir یہ کوئی بات ہے کرنے والی مطلب کیا آپ MBA کے بچوں کو جن کا corporate کے لیے train کر رہے ہیں uniform پہنائیں گے اور اب کیا آگے نے sir کس کی head بھی دیں گے انہیں کیا کیا کر رہے ہیں and he said what did you say get up and he said sir get up and get out and he said sir یہ کیا بات ہوئی ہم تو conversation کر رہے تھے کہتے ہیں میں یہاں کا administrator ہوں آپ سے فکر student ہوں and he said sir ہم دونوں انسان ہیں ہم دونوں اتنے بڑے بڑے سر لے کے گھومنے get up and get out اور اس کے بعد انہ نے بڑا ڈف کر دیا میرلی یونیورسٹی میں بہت زیادہ کسی نے کسی بات پہ ایک ڈس اگریمنٹ کے اوپر so جب میں جا رہا تھا میں نے کہا سر میں جا رہا ہوں روتے بے واپس آو گے انہوں نے نہیں سر آپ کو کہنا چاہیے بیٹا گوڈ لک کہنے دیکھ لینا روتے بے واپس آو گے انہوں نے کہا سر ایک دار تھیر کہتا ہوں کسی کو جب رخصت کرتے نا اچھے سے کرتے and he's like اب مجھے تم سکھاؤ گے بھی and he goes سر سیکھ لیں you know it's just میں سچ باتا رہا ہوں یار اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ ایک bottomless ٹینک کی طرح ہوتے ان کو اتنا سکسیس ملتا ہے کامیابی ملتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ اتنی ان میں وسط ہوتی ان میں اتنی capacity ہوتی کچھ لوگ ایک چھوٹے سے چمچے کی طرح ہوتے اس میں تھوڑا سا liquid ڈالو اس سب باہر آجاتا ہے because capacity نہیں and دل سے کہہ رہا ہوں میں کبھی بھی اس طرح judge نہیں کرتا کسی کو اپنے دل میں بھی اپنے آپ کو خود ہر وقت کوشش کرتا وہ انسان ہے تمہاری تھا so شروع سے یہ thinking تھی but مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ بہت سارے ہمارے پیمانے جو ہے نا وہ ہم نے خود بنائے بلا وجہ میں for example میں ایک group کا ہوں بہت سارے whatsapp groups ہو جا رہے ہیں اس میں بہت ایک senior group ہے پاکستان کا بہت زبردست قسم کے مزے کے لوگ تو کسی نے اس دن اس میں ایک میسیج ڈالا کہ پتہ نہیں بد نسل یا اس قسم کے لوگوں کے بارے میں تو میں نے ان سے پوچھا بد نسل کون ہوتا ہے یہ نسل گھوڑے تھوڑی ہیں بھائی یہ نام انسان ہے یہ کہا سے آگیا کہ آپ کسی کو اس پہ جج کر کہ وہ پہری جن ریشن کا سکسیس فول ہے کہ وہ دس جن ریشن کا سکسیس فول ہے what difference does that make you know تو یہاں پہ اس قسم کے لیبز لگا دیتے ہیں جیسے اگر آپ نے غلطی سے محنت کر کچھ بن بھی گینا تو آپ پھر something that I have always fought against اچھا پھر آپ نے کس سبجیک میں admission لیا ہوا یہ کہ جو میں بالون میں جا رہا تھا پاکستان گھوما یہ وہ تو میں جب اوپر جا کے نیچے دیکھتا تھا سکھر حیدر آباد ملتان anywhere کویٹا پشاور تو آوٹسائید سیٹی لیمیٹ کچھ بھی نہیں تھا کوئی core infrastructure کچھ نہیں ہم آرمی کے message میں ڈھہتے تھے hotels تک نہیں تھے so I decided کہ ایر مجھے ایم بی ایم بی ایم بی نہیں کرنا مجھے پبلک مینجمنٹ پڑھ نہیں ہے گورنمنٹ چلائی کیسے جاتی ہے نون پروفٹ کیسے آپ کرتی ہیں ایکو سسٹم infrastructure کا کیسے مجھے انٹرسٹ ہو گیا اس میں میں وہاں جا کے apply کیا اچھا وہ زمانے فیز بہت تھی application کی بہت تو نہیں تھی میرے پاس اتنی تھے میں تین universities میں apply کیا اور میرے تینوں میں ہو گیا داخلہ اچھا یہاں جو ہے ایک regular level کی university مجھے نہیں لے رہی تھی یہ document ور document یہ لے کیا university تو یہ ہو گی یہ اس قسم کی چیز وہاں top universities everybody accepted می کون کون سی تھی کانگی ملن تھی یو پین تھی کورنل اب میرا مصلاح لیکن کچھ اور تھا میرا مصلاح یہ تھا کہ میرے پاس ریسورس نہیں تھی فیز دینے کسی بھی میرا پروblem کچھ اور تو میں نے کیا پھر بھائی کیا جو میں ہمیشہ کرتا ہوں سیدھی سچی بات admission counselors کو call کیا thank you so much admission تو آپ نے دے دیا پیسے نہیں تو کانگی ملن نے کہا نہیں ایکچل ہم نے آپ کو academic scholarship بھی دی تو کوئی tension نہیں آپ اگر اتنا جی پیلے سیمیسٹر کا پی کرنا پڑے گا اس کے بات ہم آپ کو جانے دیں گے بس بس کیا بات ہے مطلب اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے بہت ساری universities یہاں پر بھی ایسی ہیں جہاں میں جب داخلہ ہو جائے تو رستے کھل جاتے بھٹ داخلہ شرط ہے سو میں نے پبلک مانیجر نے ماسٹرز کیا دبل میجر انفرمیشن سسٹم کیوں کیونکہ ناکری بھی کرنی تھی اور اس وقت وہاں پہ بھی الیٹیزم یہاں کے گئے تھے ممی ڈیڈی بچے ان کا الگ گروپ بنا آ رہے ہیں ہم بائی سائیکل میں پیدل جا رہے ہیں نینت کر رہے ہیں تین jobs کھر رہے ہیں سارا کچھ چل رہا ہے مجھو unusual سٹوری نہیں تھی لیکن یار ایک تھا کہ مجھے بھوک بڑی لگتی تھی اور مجھے راشنی کرنی پڑتی تھی اپنے ریسورس کی دن میں ایک ٹائم کھانا بھی کھایا ہے میں نے دیر سال سب دیکھا سکھ انچ ویجی ڈیلائی سانوچ انہوں پورے دن ایک وقت ڈھائی بجے کھاتا اور jobs اور سارا کچھ می فادہ پیسٹ ویجی ستائی سو انہوں نے یہ سب نہیں دیکھا کچھ بھی ایسی ریلی یعنگ ایسی 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 بگ ستباک ایسی ایسی میرے ایسی ایسی فیونر سو پیٹسبرگ گیا میں تو اس وقت یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا اچھا اس وقت مجھے گائیڈنس کا پتہ چلا کہ زمانے مجھے پتہ ہی نہیں تھا ڈیلوئیٹ کیا ہے اور یہ سب کیا ہیں تو اب ان لوگوں کو پتا تھا جو پہلے سے ٹرین بچے آئے تھے اب میں آف ویکنڈ پہ کام کر رہا ہوں کالج میں کام کر رہا ہوں تین جوبز کالج میں بے منمم جی پی مینٹین کر رہا ہوں تاکہ سکولرشپ چلتی رہے اب یہ دوست تھے دیڈ لائن تین کمپنیز میں اپلائے کرنے کی انہوں نے مجھے نہیں بتایا اچھا یہ بھی میں نے یہاں بڑا کلچر دیکھ ہے کسی کو بتانا نہیں بات دباؤ چھپاؤ ارے کچھ نہیں ہوتا جس کا جو ہے اس کو مل کے رہے گا help کرو لوگ کی بھائی دل تھوڑا بڑھا کرو کچھ نہیں ہوتا کسم سے کچھ نہیں ہوتا بھر نہیں بتایا تو میرے ایک دوستہ پاکستانی تھا میں نے دیڈلائن نکل گی دیڈلائن آری تھی آپ کو پتا تھا تم نے مجھے بتائے بھی نہیں تو کہتا یار سفیان تمہارا کون سا ہو جانا تھا میں نے کہ یار میں کوشش تو کرتا نہیں نہیں don't worry it's only for the top tier students میں نے اچھا باس کوئی بات نہیں but you know اس زمانے میں کیا تھا کہ economy بیٹھ گی دوہزار دو تین ان رون یہ سارا کچھ ہیں جن کے پاس جواب سہیں وہ بھی چلے گی مجھے کر کر کہ ایک جگہ ملی تھی وہ بھی ختم ہو گی so I never started anywhere so I بیٹھا پریشان ڈیڈی کی ڈیٹھ ہوئی تھی you know like scene was off میں بڑا کلوستان سے بڑے زبردست گریڈ آنی تھے بہت اچھے آنی بالکل ڈیفرنٹ نہیں یہ کیریکٹر سگنل نہیں توڑا ہونڈ دے دونوں نے یہاں پہ گئی ایسی کی تیسی ہو جاتی تھی ملٹ کی اور بہر تو میں کیا کروں سو میں پروفیسر کے باز گیا مشورہ کیا کیا کروں کہتے تو میں گورنمنٹ سروسز میں کچھ کرنا ہے نا واشنگٹن جاؤ اچھے میں نے اخبار اٹھا کے دیکھا نا ٹرین سٹیشن پہ اس وقت آنی ایمپلویمنٹ ڈیٹا چھپا تا ماب تھا یو ایس کا اس کے اوپر ایمپلویمنٹ اور انیمپلویمنٹ سب سے لویس انیمپلویمنٹ ریڈ واشنگٹن میں تھا کیوں تھا مجھے نہیں بتا لیکن سب سے کم ہوئی تھا میں ایک ٹکٹ آیا آخری جو میرے پاس پچاس ڈالر تھے وہ میں نے اسے ٹکٹ لیا تھوڑے بہت پیسے گری آونڈ کی بس سٹیشن یونین سٹیشن وہاں پہنچا اور ٹائم سپنٹ کیا آپ کے بھائی نے کھلے میں دو تین دن وہاں پہ گزارے بھائی تھا میرا لیکن میں اس کے باس اس طرح نہیں جانا چاہتا کچھ کر کے جانا چاہتا اور کانگریس تھی سامنے وہاں پہ پیٹس برگ کا ایک کانگریسمن تھا مائک ڈویل اس کے چیف اف سٹاف کا ریفرنس دیا تھا میریسٹ پروفیسر نے وہاں پہنچ گیا میں بھائی تمہاری کنسٹیچوینسی سے آئے ہوں کچھ کرو وہاں ہم تمہیں رکھتو لیں گے کابل ہو کانگریسی میلن یہ سارا کچھ کر لیں گے پیسے پیسے نہیں دیتے ہاں نہیں دیتے انگریسی انٹرنز اور تو مجھ سے کہتا ہے وہ سامنے جو نا وہ ڈالس کنیکٹر کی بسس چلتی ہیں اس میں بیٹھو کہتا ہے money is in tech میں نے کہا really کہتا ہے yes میں نے کہا where is tech کہتا ہے it's ڈالس تکنولوجی کوریڈور take the bus go over there وہ تگو دو چلتی رہی ادھر گیا lowest level سے سٹارٹ کیا ہے کمپنی میں چھے ہفتے کا کانٹریکٹ ملا اس چھے ہفتے کے کانٹریکٹ کا کام میں نے چار ہفتے میں ختم کر دیا ٹھیک ہے حالانکہ میں دو ہفتے مزید کام کرتا تو پیچھیک آتا تو بوس نے کہا کہ سفیان چھے ہفتے کا کانٹریکٹ تھا you could have done another two weeks i said why the work was done in four weeks کہتی یہ great اس نے مجھے ریفر کیا ایک اور کمپنی میں سیمانٹک کے کمپنی ادھر کام کیا کام بڑا اچھا تھا بہت بڑا فضول تھا ایک اور فضول یہاں بھی مل گیا پاکستان والا ادھر بھی مل گیا وہ دیکھ رہے حالات برے سارا کچھ چل رہے سکھاتا نہیں تھا وہ بتاتا تھا بس یہ کرو یہ کرو یہ کرو سکھاتا نہیں تھا تو میں بڑا ڈیسارڈن ہو گیا پھر ایک پوزیشن نکلی پرو سسٹم وہ دار ٹیسٹ بیس دی ہے میں نے یہ کیا وہاں جو بندی تھی یہ راس پرو نہیں تھا جو پریزیڈنچل کانڈر دیکٹ بہت اچھا آدمی پہ اترین آدمی ایک مینجر ملی مجھے تو اس نے کیا اس نے وہ ہی کیا جو نسار ممن کرتے اس نے آکے دیکھا اس نے میرا اس نے مجھ کے انالسس وغیرہ دی ہائرنگ سے پہلے تو میں نے اس کو بتایا کہ میرے کیا انالسس تھی فنانچل انالسس تو کہتی ہے کہ سفیان this is brilliant میں نے کہتی ہے بہت اچھا ہے this is great this is great work میں نے کہا thank you کہتی when can you start میں نے وہاں کام شروع کر دیا اچھا اب imagine کرو یہ scene اب میں ادھر کام کر رہا ہوں سب اچھا چند رہا ہے پروموشن ہو رہی سب ہو رہا ہے سب کچھ زبردست ہو رہی ہے گاڑی باڑی یہ سار رہے ہیں cool عاطف اسلام کے گانے لگ رہے ہیں یہ وہ ایرو سامنے دوستوں کے سار بڑا اچھا مزا ایک دن بیٹھتا ہوں سامنے سے دیکھتا ہوں کہ گاڑی آتی ہے کالے رنگ کی اسکلیٹ بڑی اس میں سے سوٹیڈ بوٹیڈ بچے بچیوں تبتے ہیں اور وہ اپنے بلیک لیپ ٹاپ بیگ یہ وہ ٹانگے آتے ہیں ہمارے کمپنی کے کونفرنس روم میں جاتے ہیں سارے بیٹھتے ہیں تیر تک کام کرتے ہیں رات پھر اگلے دن چاہتے ہیں تو میں گیا اپنی باس کے پاس نہیں کون ہے بھئی کہتے ہیں ان کے بڑے کون ہیں کہتے ہیں یہ consultants ہیں کون سے consultants کہتے ہیں بگ four consultants ہیں کہتے ہیں what company اس نے فرم بتائی جو بھی فرم تھی کہتے ہیں in words of you should be doing this I don't اس نے مجھے لائن اپ کیا بڑے باس کے لئے کام کرنے کو تاکہ میں نظروں میں آم بڑے باس کے ساتھ کام کیا راس پرو جونیور اس کا بیٹا اب ادھر میں کام کر رہا ہوں ایک سال کے بعد اس نے میری ایک سال پر بنے کام کیا اس نے ویلیویشن دی مجھے اب سوچ اب وہ بندہ اچھ وہ آگیا نا Air and Space Museum DC والے نہیں you gotta go وہاں بے ایک ہلکاپٹر کھڑا ہے جس میں اس بندے نے دنیا کا چکر لگایا تھا اس ہلکاپٹر میں ریلی فیولنگ ہوئی اس کی دی فیولنگ لیکن وہ بڑا زبردست راس پرو جونیور راس پرو کہتا you should be my boss one day تو میں نے اس کے کہا میں نے کہا Mr. پرو I agree with you کہتا but you'll never be my boss here میں نے کہ why not کہتا because this is my you know اس کے باپ کی کم ریلی اب اس نے ایک problem introduce دی میں تو بڑا خوش تھا اور وہ کہہ رہا بھائی تم بڑے آگے جا سکتے بڑے اب میں کیا کروں میں کہ Mr. Pro what do you think I should do right پیر اسی سکھوارا مانگ کہتا I think you should go to the best training academy on finance میں کہ okay where is that کہتا Wall Street میں کہ how do I go to Wall Street کہ ask your bosses boss if they would invest in your future and let you work on Wall Street office from the Wall Street office this way you develop a network eventually end up at a big firm and I go okay and I go would you do that you have to ask for it come on go ahead ask and now ask so I said Mr. I was thinking it might be a great idea for my career to move to you know he said absolutely I am happy to help you so they let me work from there one day a week and networking and eventually randomly I called Deloitte and 3-4 interviews but this fit was fit why fit when you get to get and get to get and they get the company you can to get when I went to one partner sat two interviews there was a test and all things they didn't so partner sat and big a a a a a a a a a آپ بیٹھے نو وہ فل آفس و آفس خوبصورت جگہ تو میں جگہ دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا اس نے انٹیوی وغیرہ لیا تو میں نے کہا اس جگہ کی سب سے ریمارکبل بات کیا تو کہتی ہے کہ کہتی ہے سفیان تم کبھی بھی نہ ادھر انٹیلیکچولی بور نہیں ہوں ایک سے ایک ذہین لوگ ہیں ایک سو پچھتر سال پرانی کمپنی دنیا کی سب سے بڑی کنسلٹنگ فرم ہر دنیا میں ہر جگہ دفتر ہر قسم کا کام لوگ سمجھتے ہیں audit tax audit tax صرف نہیں وہ تو بہت چھوٹا آپ رہ گیا باقی ہر چیز کا کام کہتی ہے تو تم انٹیلیکچولی بور نہیں ہوگے یہ میرے لیے بہت امپورٹن بہت امپورٹن کہتی ہے دوسرا تم ادھر داخل ہوگے with nothing in your pockets میند کروگے ایک دن you can become one of the owners of this place میں نے کیا owners کہتی ہے one of the owners yes اور کسی دنیا کی publicly listed company میں نہیں ملے گی owner نہیں ہو سکتا تم پیسے بہت بنا سکتے ہو اوپر بہت جا سکتے ہو title ہوگا owner نہیں ہو گیا میں نے کہا اچھا تو ونرشپ سکتے کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے کہتی ہے کچھ نہیں میند کرو ٹیلنٹ لاؤ and that's it اوپر بڑتے چلے جاؤ گے میں نے کہا میرے جیسے اور کتنے ہیں یہاں پہ کہتی ہے کیا مطلب تمہارے جیسے میں نے کہا میرے جیسے مطلب کہتی ہے like asian or what what do you mean میں نے کہا میرے جیسے you know i'm from karachi کہتی i don't know and you shouldn't care about that why do you care this is your story right write your story میں اتنا موٹیویٹ ہو کے آئے ہاں سے اتنی بہترین بندی اہنا نے کہا بس یہ ہی جانا ہے بھائی تو بس وہاں پہ شروع کیا wall street پہ اور پھر یار اس کے بعد بھائی میں sponge بن گیا اور میرا کام ختم ہوتا تھا ساڑھے ساتھ آٹھ بجے ٹھیک ہے کبھی چھ بجے کبھی پانچ بجے تو میں کیا کرتا تھا کام ختم ہوتا تھا تو میں سب کے پاس جاتا تھا جو بھی فلور پہ لوگ تھے کہ can i help you with something what are you working on you know سارا کچھ project پہ بھی ہوتا تھا project ہوتے تھے چھ ہفتے چار ہفتے چھ ہفتے چار ہفتے پانچ سال میں first five years i worked on 26 different clients 26 like top of the top clients right it changes who you are کیونکہ اب اتنی different complexities دیکھتے ہو ہر کسام کی ایک میری clients ایک سے financial services کی clients دے you know american express تھا blackstone تھا you know whatever i don't want to take all the names اور بہت سارے بھیترین they were amazing organizations اور ان کی سب سے complex problems کو solve کرنے کے لئے وہ ہم جیسے لوگوں کو بلاتے تھے ہم پہلے تو سیکھتے تھے پھر سکھاتے تھے you know صحیح کرتے تھے whatever so it changes your self-confidence اور پلس ایک تو یہ دوسرا یہ کہ team mindset کہ مجھے پتا ہے کہ مجھ سے بہتر لوگ یا اس ٹاپک پہ مجھ سے زیادہ knowledge والے لوگ موجود ہیں جاؤ ان سے بات کرو ان کا کام سیکھو so what i also learned جنید was دیکھو آپ کو دیکھو individual success نہیں ہوتا بھائی آپ بھی یہاں پہ اتنی بڑی اب organization run کر رہے ہو individual success نہیں ہوتا collective success ہوتا ہے success is a team sport تو آپ کو criteria میرے لئے at least میرے success کا یہ ہے کہ بھائی میری team پہ کون ہے کتنے لوگوں کو میں build up کر سکتا ہوں اور میں واقعی شروع دن سے یہ جاتا ہوں کہ جو لوگ میرے بعد آئیں یا مجھ سے چھوٹے ہوں جونئروں اوپر آئیں وہ مجھ سے آگے جائیں میرے جیسے نہیں ہوں مجھ سے بہت اوپر جائیں that's my goal for them اور میں دل سے کہہ رہا ہوں because اسی طرح آپ کی چیزیں carry on کرتی ہیں so فرم کی اچھی بات مجھے بہت پسند دے ہو جائے گا ابھی بھی بھائی ہوں انہ سار ہو گئے ہیں بھائی کل کی بات لگتی ہے I love it right because every day is a different challenge اور یار یہ بھی ہے نا کہ دیکھو ہم نا کچھ چیزیں بہت رومانٹسائز بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ ایپل میں کام کرو گے تو ایسا ہوگا اور میکروس آف میں ہوگے تو ویسا ہوگا میرے بڑے سارے دوست آگے بیچے ہیں کوئی بھی چیز یار absolutely اچھی ہے absolutely بری نہیں ہوتی ہے کام تو کام ہوتا ہے کام ہوتا ہے اب اس میں نا آپ کو کیا کرنا ہے ایسی چیزیں ڈھونڈنی ہے جس سے آپ کو محبت ہو جائے seriously اوہ بھائی مطلب غلط نہیں سمجھنا یہ دی کہ آپ کوئی وہ آلی محبت نہیں بھائی مطلب passion ڈل سے جو بھی کام کرو گے نا وہ اچھا ہوگا یا at least تمہیں دل میں پتا ہوگا اپنا پورا دیا ہے باس جتنی محنت کر سکتے تھے کیے time pass نہیں کرنا right مطلب اس کو matter کو moment کو matter کروانا ہے کسی طریقے سے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ the way you do anything is the way you do everything تو یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چیزیں بھی ہوتی جو لوگ بڑے لوگ ہوتے بڑے in the sense کہ again بڑے لوگ بہت forms میں ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بڑے دل لگا کے کرتے ہیں so میرے جب چھوٹا assignment بھی ہوتا تھا تو میں اتنے ہی دل سے کرتا تھا جتنے اب میں بڑے assignments کرتا ہوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ بڑی چیز ملے گی تو آپ ایسے ہو جاؤ گے اب اکثر لوگ مجھے میرے youngsters کبھی کہتے ہیں آپ کے لئے آسان ہے اب یہ کہنا نہیں یار میں شروع سے ایسا تھا اچھا میرے جو clients ہیں very senior people بیشتر ایسے ہی ہیں بیشتر ایسے ہی ہیں discipline دل سے کام کرنے والے رگڑنے والے محنت کرنے والے ہیں ایک دو ایسے ویسے بھی لیکن majority ایسے ہی ہیں work ethic ان کا بھی وئی ہے اچھا پاکستان میں بھی میرے جو بہت سارے دوست ہیں جو بہت اچھا کر رہے ہیں ان کا بھی work ethic یہ ہی ہے صویرے اٹھتے ہیں time پہ show up کرتے ہیں plan کرتے ہیں بڑا vision رکھتے ہیں collaborate کرتے ہیں help کرتے ہیں reputation اچھی ہے trustworthy لوگ ہیں high character لوگ ہیں because character matters so بس اس طرح ہوتا رہا اور پھر میں you know tough assignments مانگتا تھا کیونکہ مجھے بتا تھا کہ اگر دیکھو یار اگر آپ نے 20s میں نہیں سیکھا اور 30s میں بھی نہیں سیکھا تو پوری عمر جو ہے پھر آپ کو دنیا سکھائی گی rest of your time تو جتنا بہتر ہے جتنا جلدی سیکھ لو so میں private equity میں چلا گیا میرے کافی interesting clients تھے اس میں problem solving کرتا رہا سیکھتا رہا fund accounting اور یہ اور وہ ipos کیسے ہوتے ہیں اور you know میرے بڑی یہ sexy لگتا تھا you know interesting لگتا تھا پھر میں نے یہ بھی دیکھا یار کہ نا you know تھوڑی تھوڑی چیزیں اگر تمہیں اپنی کام کی اچھی لگنے لگے نا وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے تو مجھے کچھ چیزیں اپنی فرم کی کام کی بہت اچھی لگتی تھیں کچھ چیزیں نہیں اچھی لگتی تھیں sorry but کوئی بات نہیں you know پھر وہ ہوتا رہا لیکن اچھا مجھے شوق تھا مجھے شوق تھا societal change لانے کا because مجھے لگتا تھا ایک ہی زندگی ہے ایسے کام کرو کہ آگے کسی کی زندگی بہتر ہو اپنے علاوہ بھی تو میں نے ان کے پاس گیا میں نے کہا مجھے نہ یہ world bank UN type کچھ کرنا ہے سیکھنا یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں ہر میں اس انڈسٹری میں نہیں تھا اس سے مانے میں ہماری government پریکٹس نہیں تھی پھر انہوں نے مجھے موقع دیا اچھا کیا ہوا دو ہزار آرٹ کا financial crisis یاد ہے mortgage crisis is another one coming crisis ہاں crisis always come so what آئیں گے گزر جائیں گے بھائی اس میں بھی opportunity ہوتی ہے crisis بہت بڑی opportunity ہمیشہ crisis سے کیا گھبران مطلب اسی طرح ہوتا ہے دیکھو progress میرا نظر میں progress ایسے تھوڑی ہوتی ہے progress تو ایسے ہوتی ہے you know جیسے دل کی دھڑکن ہوتی ہے کبھی اوپر کبھی نیچے right تو اتنے سارے تم نے دیکھ لیا کچھ اور بھی دیکھ لیں گے so میں نہیں گھپ رہتا ہے یہ سب چیزا سوچ کے تو وہ crisis تھا اچھا تو میں نے اچھا میرا you know I'm married I have three kids and you know love my children my wife is awesome you know I'm really lucky man so اچھا پہلا baby ہمارا ہوا تھا چھوٹا تھا میں چاہتا تھا یار میں نا present ہوں اپنے بچوں کے لئے اپنے گھر کے لئے میں present ہوں میں یہ remote dad نہیں ہوں کہ یار you know کام پہ تو ساب بن گئے گھر پہ no show یہ نہیں ہو سکتا because جب تک آپ یہ چیزیں realize کرتے نا live time نکل چکا ہوتا ہے لوگ یہ نا آپ کی family پیار کرنے والے کبھی نہیں بھولتے کہ آپ تھے ان کے پاس کہ نہیں تھے آپ نے ان کے لئے show up کیا کہ نہیں کیا تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ career میں اتنا ڈال دوں focus کہ زندگی نکل جائے میرے لئے وہ کامیاب زندگی نہیں ہے تو میں نے فرم کو لے بڑا چل رہا ہے travel بہت ہے مزا نہیں آرہ مجھے نا financial crisis آیا میرے پارٹنر نے دیکھو سفیان وہاں پہ سب پرائم mortgages کا issue چل رہا دو بڑے institutions in America جن کے بیچ ستر فیصد mortgages تھی American so you wanted to be close to your family اور وہاں پہ یہ project بھی آگیا project یہ تھا کہ سب پرائم mortgages اور پرائم mortgages ہماری آرڈینس کے لئے بیسکلی بینکس کیونکہ وہ زیادہ لونز دینا چاہ رہے تھے تو ایسے بھی لونز جن کو من لین چاہیئے تھے پہ ستر لیکن ایسے لوگوں کے پاس جو afford نہیں کر سکتے تھے وہ extended loans اور بڑی اچھی فلم ہے The Big Short because the guy predicted Kate is gonna crash and nobody was believing in him it was such a good movie yes it's a great movie actually ایک اور فنانسل crisis کے اوپر بڑی بہترین کتاب اس کا name The House of Debt جو آتف میاں کی کتاب ہے اچھے میں آپ کو چھوڑا سا واقعہ بتاتا ہوں سائیڈ بہر ہے لیکن امپورٹنٹ ہے سو 2018 میں میں Copenhagen کیا اور اس وقت ہماری ایک ورل پارٹنر میٹنگ ہو رہی تھی تو ہم لوگ 300 کے قریب پوری دنیا سے ہمارے جیسے top پرسن وز دیر اور فنانشل ٹائمز کی ایڈیٹر آئی ہم سے بات کرنا ہے تو کلوز تھا اوپن نہیں تھا تو اس میں انہیں دو لوگوں کا ذکر کیا جو پاکستان سے تھے تو مجھے فخر محسوس ہوا ایک تھی ملالا اس کا پوسٹر لگا تھا وہاں پہ کہ it was کیونکہ ہمیں الگ الگ قسم کی problem solve کرنی پڑتی ہیں تو financial crisis related اگر ہمیں next financial crisis کے بارے میں پوچھ سمجھ نہ ہو تو کون سی اچھی کتاب ہیں جو پڑھی جائیں تو اس نے کہ پہلی کتاب اس کا نام ہے the house of debt اور اس کو لکھا ہے میان and سوفی میان اور وہ میلی ایک بڑا proud moment تھا it was a really powerful room اور اس کے اندر سارے لوگ اپنے سر جھگا کے نام لکھ رہے ہیں کس کا عطفنیہ کا اور یہ وہی ٹائم تھا جب ان کو economic advisory council میں لائے جا رہا تھا اور یہ وہی ٹائم تھا جس کے بعد جو سارا کچھ ہوا یہاں پہ سو کبھی کبھی ہم اپنے ہی ہی روز کو نا سیلیبریٹ نہیں کرتے کبھی کبھی نہیں اکسر ہی نہیں کرتے but anyway so financial crisis چل رہا ہے ہماری چھوٹی سی ٹیم تھی اب اس میں میرے ایک kolleague تھا لیو نام تھا امیزنگ برین بٹ اس کا یہ پریزنٹیشنز نہیں کرنا چاہتا صحیح تو ہماری چھوٹی سی ٹیم نے figure out کیا کہ یہ mortgages گئی کہاں کیسے ہوئی تھیں package کیسے ہوئی تھی distribute کیسے ہوئی archive کیسے ہوئی فلانا تو اس سے ہم بڑے مشہور ہو گئے اچھا بڑا کردار تھا لیو کا اس کام میں بولتو دیا بہت 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 شکریہ لیکن بیشتر کام کا کریٹ لیو کو جاتا اب لیو امبیرس ہو گیا لیو نہیں چاہرہ تھا لائم لائٹ میں آنا خیر یہ سب ہو گیا اس بات کو پندرہ سال گزر گیا اب ریسنٹلی ایک بہت بڑا قائنٹ ہے پاکستان کے تنازل میں اس کا ذکر بار بار آتا ہے تو میں ادھر گیا ایک میٹنگ میں یہ انڈیویجل ہیں کمپنی ہیں اورگنیزیشن ہے اورگنیزیشن اکی لونز ایکسٹینڈ کرتی ہے دیفرنٹ کنٹریز تو میں ادھر گیا وہ میرا کلائنٹ ہے تو میں ادھر گیا تو انہیں نے کہا کہ ہمارے ایک نیا ہیڈ آئے ایک سرٹن ڈیویجن کا تو اس سے ہمیں ملوانا ہے تو دروازہ کھلا اور لیو آ رہا ہے سامنے سے اب وہاں پہ بڑا فارمل ہوتا ہے سب ہاتھ واتھ ملاتے ہیں that's it لیو آیا مرے گھرے لگ گیا اور کہتا ہے کہ کہتا ہے مجھے یاد ہے کہ اتنے سال پہلے جس طرح تم میرے لئے بولے تھے you know I haven't seen most people do that you know sharing their credit تو اکثر ہم جو اپنی زندگی کی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں ہم بہت سارے important لوگ نہ پتہ نہیں کیوں miss کر جاتے ہیں ہم خود ہی hero بن رہے ہوتے ہیں علاقہ ہم ہوتے نہیں ہیں hero بہت سارے لوگ collective effort ہوتی ہے exactly so کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو اپنی stories میں بھول جاتے ہیں برے لوگ یاد رکھتے ہیں لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہماری رستے ہم باہر کیے ان کو شاید ہم اتنا credit نہیں دیتے so publicly ایک اور حضرت علی کا شاید call ہے میں paraphrase کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی اچھائی کرنی ہو سب کے سامنے کرو کھل کے کرو اگر کسی کی بھرائی کرنی ہو یا بھرائی نہیں مطلب constructive criticism یا development تو اس کے کان میں خاموشی سے کرو کیونکہ that's the best way to develop relationships کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ سب کے سامنے اس کو اسے expose کر دو anyways ہم نے کام ہم کیا پھر ہم زمانے میں ایک اپنی government practice شروع کر رہے تھے again career risk کوئی نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں نے کہا اچھا لگ رہا ہے مجھے لگا اب میں واقعی سیکھوں گا کہ governments کو ٹھیک کیسے کرتے institutional finance کیا ہوتا ہے you know basically I wanted to become fixings to make them more efficient so پھر پچھلے 2009 سے میں یہ کر رہا ہوں so my role is now international development organization سے پریکٹس ہے اس میں risk and financial advisory جو بھی کام ہے اس کا u.s کا head اور پھر u.s aid کا دنیا بھر میں کرتے اس کا پی میں ہے تو مجھے بڑا مزا آتا انکام میں مجھے لگتا ہے میں بچہ ہوں میں candy sword میں آگیا ہوں تو میں فرم کے لئے یہ کرتا ہوں کہ میں different businesses شروع کرتا ہوں so میں نے 6-7 businesses پہ 8 سال میں شروع کی ہیں کچھ بہت اچھے چلے کچھ نہیں اچھے چلے دو اچھے نہیں چلے چھے بہت اچھے چلے so مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہر چیز میں مجھے نئی feeling ہوتی نئی گاڑی والی smell مجھے ہر project میں وہ آتی ہے نیا کام سیکھو تو market trends change ہونے ایکس 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 میرا رول یہ ہے کہ سیٹ اپ نئی چیز ہیں کلائنٹ ڈیلیوری بھی میں کرتا ہوں لیکس کلائنٹ کے قریب رہنا بڑا important ہے اور نئے چیلنجز آتے رہتے ہیں اور وہ میں کرتا رہتے ہیں اچھا آپ نے شروع میں mention کیا تھا کہ BlackRock جو ہے وہ بھی آپ کو concern کرتی ہیں BlackRock itself دنیا کی one of the biggest companies in the world تو ایسی کونسی problems ہوتی ہیں جو ان کے پاس وہ ریسورس نہیں ہوتے یا پھر they prefer to outsource ہم بگر complexities کی بات کرے تو ان companies میں کیا problems ہوتے ہیں that you guys look for میں نے Blackstone کا تھا بات آپ کا point سمجھ کی جو آپ کہہ رہے ہیں یار companies جو ہیں وہ basically they want to have leading practices صریح best of the best so ان کو ہمارے جیسے لوگ اس لئے اچھے لگتے ہیں کہ ہم ان کے peer institutions یا ان سے بہتر institutions کے ساتھ بہت عرصے سے کام کرتے ہیں تو دیکھیں client سے زیادہ آپ ان کا business کوئی نہیں جانتا لیکن جب بات آتی ہے کہ دوسری جگہوں پہ کام کیسے ہو رہا ہے then they you of issues there are people and talent issues for example COVID کے time people culture talent organisational change work environment mental health well-being it's a huge issue how do you navigate that اس سے پہلے جو social justice ya injustice ki problems black lives matter how do you get your employees to talk about how they feel at work دیکھ سونے کے raوا اپنی زندگی کا بیشتر حصہ آپ کام پہ گزارتے روزانہ family سے زیادہ time آپ کام کو دے رہے ہوتے تو اگر وہاں پہ آپ کا محولی اچھا نہیں ہے تو آپ کام کیسے کریں گے تو ایک set of issues یہ ہے دوسرا set of issues is around efficiency کہ بہتر سے بہتر طریقے سے اپنا mission کیسے میٹ کیا جائے بہتر سے بہتر کیونکہ resources ہر ایک کے پاس کام ہوتے ہیں آج تک کسی client میں نہیں گیا جس نے کہ بہت پیسہ figure نہیں کرو ایسی کی پتہ کیا کرنا ہے but they just need outside counsel mashwara second opinion second opinion اور کبھی کبھی وہ بس validity چاہ رہے ہوتے ہیں کبھی 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 disrupt کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں they know so many of my clients multi multi billion dollar corporations ہیں and they really want to disrupt their own business which was shocking to me but now I get it آپ خود کو نہیں disrupt کر ہو گی تو گی راج میں بیٹھا آو بچہ کہیں پہ وہ کر دے گا so you need to be ahead of the curve you know you need to second guess k یہ بزنس ختم ہوگا پھر کیا ہوگا for example میرے بہت سارے clients انجھو ایک ہی انڈسٹری میں بہت بڑھے which is never a great thing right you need to have you know diversity in your portfolio of businesses for example میں ہمیشہ جا کے دیکھتا ہوں کہ clients اپنے investments کی strategy کیا دیکھیں جب کوئی financial crunch آتا ہے companies بھی وہی کرتی ہیں جو individuals کرتے ہیں خرچے کٹتے ہیں لیکن کچھ چیزوں پہ آپ خرچے کبھی نہیں کٹتے بلکہ خرچے بڑھاتے ہیں for example investment in your future اگر آپ نئی نئی innovation نہیں لے کے آوگے نا اور خود کو disrupt نہیں کروگے کوئی اور better than a matter of months آپ کو تبا کر کے چلا جائے گا so you have to have that culture جس میں ایسے لوگ کو incentivize کیا جائے جیسے Google for example ایک ٹائم تھا مجھے نہیں بتا آج کل کیا ہے کہ 20% of their time you could use on your own 20% of your time میرے یہاں بھی ایسے ہی ہے جس ہم ایسے چیزیں سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایک نئی business opportunities لے کیا ہیں ایک اور چیز ہماری بڑی important ہے میرے کام میں which is societal impact and change بھائی جگر اگر یہ دنیا ہی نہیں رہے جس میں آپ operate کرتے تو ہم سب کے لئے تو ہم رسک مانیجمنٹ بڑا سی لی 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 اپنا بھی اپنا clients کا بھی reputational risk cyber risk regulatory risk ہر کس کا risk I mean that in itself is a business so جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا net new service last کب آئی تھی اور مجھے client بتاتا کہ ہم تو اسی میں ہیں اور یہ کرتے ہیں that's a big red flag right because you don't have the culture of innovation یہاں پہ میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں وہ مجھے ہمیشہ ہی بتاتے ہم تو بیسیوں سال سے ہی کر رہے which is not awesome you know in everything کچھ چیز میں makes sense کچھ ریتی بجری لائے گا وہ ایک مکسر ہو گا وہ ایک تگاری لائے گا وہ کیا کہتے ہیں اسے wheelbarrow وہ لے کے آئے گا بیلچے سے کرے گا اس کو اٹھائے گا اب میں واپس آئے ہوں exactly وہی ہے ابھی بھی وہاں پہ میں ڈیفرنس یہ دیکھا کہ ٹول اور ٹیک لٹری ایری یار چینج ایف ناٹ مور فریکونٹ لیکن آپ کو ایفیشنسی لانی ہے اب یہاں کا آرگیمنٹ کیا ہے لیبر سستا ہے پرابلم یہ کہ لیبر کیوں سستا ہے کیونکہ وہ نون ویالیو ایرد کام کر رہا ہے لیبر کا اگر اپ سکل کروگے تو لیبر ہو سکتا ہے اور ایفیشنسی اور بڑھ جائے ہو سکتا نہیں definitely ایفیشنسی اور بڑھے گی پھر تم اس ٹائم کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہو بہت کچھ کر سکتے جیسے وہاں پہ ہر جگہ دنیا میں وہاں پہ بکٹ آتی یلو والی پوچھے کی اس میں تین گمپارٹمنٹ موپ کا ہوتا ہے سوپ کا ہوتا ہے درٹی ہاں exactly اور مجھو اتنا بہترین لگتا ہے design right آپ اگر یہ کام کر بھی رہے آپ کے جوتے خراب نہیں ہوں کہیں چھیٹیں نہیں پڑیں گے گندہ پانی الگ ساف پانی الگ چھوٹی سی چیز ہے اس میں ایک اچھی کتاب design thinking اور وہ tip بھی نہیں ہوتی اس کا balance رہتا ہے یہاں پہ بھی بہی چل رہے لیکن اس کے لئے کوئی سی کو باہر سے آکے بتانے کی ضرورت نہیں کرو خود innovate کرو اب innovation کا ایک mindset ہوتا ہے نا for example مجھے جو word jogaard بہت برا لگتا ہے because jogaard کی definition میری نظر میں کسی little problem somehow مجھے وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو generally اپنی thinking change کر کے کہتے ہیں let's fix the design flaw so i'm a huge believer in design thinking 70s میں کتاب ایتھی اس topic کے اوپر and they really changed most people's mindset so for example جب میں کسی organization میں جاتا ہوں you know you know i've been to many i watch out for certain things for example اگر کسی بھی company کے cafeteria میں بڑے سارے signs لگے ہیں that's never a good sign instructions like please clean the sink please do this please do that it's never a good sign which means کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان organization culture ہی نہیں ہے کہ لوگ cohesive as a family a team feel لگے ہوتے پیٹا تولی اٹھا کے رکھ دو ایک کرو because that means کہ یا تو transition بہت زیادہ ہے یا level of scale اچھا نہیں ہے یا آپ بتانے کی بہت عادت ہے بلا وجہ میں دوسرا جن جگہوں پہ میں بہت زیادہ water cooler chatter دیکھتا ہوں اس کا بھی مسئلہ ہے کچھ seen off ہے people are concerned about something generally جب economy خراب ہوتی water cooler chatter مطلب کہ جب employees مل کے ادھر ادھر کی بات ہیں آفس میں کیا ہو رہی ہے یہ ساری politics اس کا مطلب ہے کہ یا تو economy خراب ہو رہی ہے یا market خراب ہے یا کمپنی کے پاس resource constraint ہے کچھ نہ not sound but noise اور اکثر companies میں بھی ایسا ہوتا ہے organizations میں بھی ایسا ہوتا ہے couples میں بھی ایسا ہوتا ہے nations میں بھی ایسا ہوتا ہے جب اس قسم کی آوازیں آنے شروع ہو جائیں کسی سسٹم سے چاہے پروٹیسٹ ہوں چاہے ٹویٹر پہ کچھ ہو چاہے عوام کسی چیز میں پریشان ہو اکثر organizations بھی بھی کرتی ہیں جو کنٹریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا noise کسی طریقے سے ignore کرو یا دبا دو underlying issues fix کرو گے تو noise صرف ایک by product ہے ایک issue کی friction ہو رہی ہے کیونکہ مسئلہ کئی اور ہے ہم لوگ زیارہ تر نی جر کا نہیں ہوتا which is a problem in itself اچھ so in your experience اگر ہم government side کی بات کنے کافی ملکوں کی government نے کنسل کی آپ کو what were those problems and how did you make those operations very efficient جو پھر ہم compare کر سکے پاکسان میں کس کس چیز کی ضرورت ہے دیکھ we generally we done thousands of projects so it's hard to pinpoint back and give you some examples ایک چیز جو مجھے interesting لگتی ہے کہ generally speaking by and large دنیا بھر کی حکومت اپنے آپ کو more efficient بنانا چاہتی ہیں number number two by and large دنیا بھر میں اس وقت competition چل رہا ہے citizenship experience کو بہتر کرنے واقعی میں چل رہے middle east میں آپ رہ چکے آپ بہت آنا جانا ہوتا ہے it's a shining example from inefficiency perspective ان کے دو ministry of happiness بھی ہے اچھا that's that's great i don't know how it works but it sounds great makes me happy to hear that اچھا جس طرح جس طرح organizations commercial organizations compete کرتی اس اسی طرح دنیا کی مختلف governments compete کرتی ہیں to attract retain and nurture and grow the highest talent pool possible that's a huge deal because that's what a nation produces the quality of people look the economy the products the services it's just a byproduct of those people right I always want the best people better than me on my team ek or chiz jo swag trend har jaga hai or kaafi arse se or kaafi arse rehega it's about true digital experience by the way this is nothing new so if we go back 300 years okay let's go back 6000 years the civilizations that you remember even today you know if you go to egypt and you look at all the pyramids and things of that nature china they are proud of their technological advancements i mean pyramids you know are a manifestation of how technologically advanced they were chinese ink you know or silk screen printing or the great wall of china or you know so many examples you know yeah so many example mughal architecture i mean you know you know show off you can see this do you apply to govments and countries in start to jang rakey technology kis 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 ڈرون کے بعد کوئی سیٹلائٹ کے ساتھ مل کے کوئی اور چیز لے آیا یہ وہ ہرا گیم ہی دماغ کا ہے کوئی راکٹ لے آیا چاند پر جانے کے لیے اور جنرلی جو نیشن ٹیکنولوجیکلی ایڈوانسٹ ہوتی ہیں وہ مانیٹریلی بھی دوسروں سے بہتر ہوتی رائٹ تو زیادہ تر حکومتیں یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اپنے آپ کو ٹیکنولوجیکلی ایڈوانس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سٹیزنشپ بیٹر ایکسپیڈنس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اکنومک پائے گرو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو زیادہ تر جو کام ہوتا ہے وہ اس سے ریلیٹڈی ہوتا ہے تو میرے لیے نا کیونکہ میں یہاں پیدا ہوا یہاں بڑا ہوا تھا یہ چیزیں بڑا فیسنیٹنگ ہیں نا کیونکہ مجھے یہاں بھی رہ کے پہلے یہ لگتا تھا غلط لگتا تھا کہ یار یہ ٹھیک ہوئی نہیں سکتا ایسے ہی ہے یہ لیکن اب اب ہم یہی کرتے ہیں اب مجھے لگتا ہے یار یہ تو بڑے آرام سے ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ واقعی میں نہیں ہے دل سے کہہ رہا ہوں دیکھیں it is simple but it's not easy there are two different things problem ہمارے issues کا پاکستان کی اگر آپ بات کریں simple ہے جیسے آپ کو بہت ساری کانٹریز کی مثالیں دے سکتا ہوں بڑا آپ کو بورڈ نہیں کروں گا but seriously ساری کانی شروع ہوتی ہے وہ میم نہیں ہے چاہتے کیا ہو بھائی کیا چاہتے ہو گول بنایا ہے تم نے یار میں یہ چاہتا ہوں یہ میرے میٹرکس ہوں گے میری پاپیلیشن اتنی ہو ایسی ہو یہ کام کرے یہ نام ہو whatever پھر you come up with a plan generally you know 16-18 industries ہوتی ہیں ان میں سے آپ تین یا چار یا پانچ یا چھے پہ فوکس کرتے ہو generally آپ regulatory issues پہ فوکس کرتے ہو specifically یار یہ ہماری 1800 regulations ہیں industry کو ان کے ساتھ issues ہیں یہ صحیح issues ہیں یہ غلط issues ہیں you know because industries بھی ہم کہانیاں کرتی ہیں and this is the pathway you know benchmarking کر لو باقی دنیا نے کیا کیا ہے team بناو focus کرو political agenda set کرو consensus لاؤ حکومت کوئی بھی ہوگی کام یہ ہی ہوگا کیونکہ یہ ملک کے لئے اچھا ہے تو اور اتنی examples ہیں بھئی پولنڈ کی مثال دے لیں ٹھیک ہے بھئی پولنڈ کا ایک time پہ بڑا برا time تھا you know یورپ میں اس کا ہمارے والا حال تھا کچھ تھا کوئی نہیں تھا corruption کے issues تھے بہت کچھ تھا اب آپ دیکھیں پولنڈ کو جا کے it is a shining example of development that works in Europe what did they do I mean all the things we just talked about right they you know anti-corruption was a big thing for them regulatory reform structural reform incentivizing private sector participation in massive projects upskilling their talent مطلب okay بھئی اگر آپ کو ساری کہانی بہت ساری چیزیں اس میں یہ میرے لئے نائنصافی ہوگی کہنا یہ ایک چیز ٹھیک کر لو تو سب سے یہ ہو جائے گا ایسا تو نہیں ہوتا کوئی silver bullet تو ہے نہیں تو لیکن سب سے important چیز ہے کہ plan کیا ہے اب پولنڈ نے کیا کیا کہ plan بنایا وہ بھی fund کے IMF کے پروگرام میں پولنڈ بھی تھا اب آپ کہیں گے کہاں یورپ کی مثال دے رو کیوں نہیں دے سکتے بھئی یورپ کی مثال وہ بھی اسی دنیا میں بستے ہیں تھوڑے دور ہیں وہ بھی بہت غریب تھے ان کے پاس بھی دس مجبوریاں تھی ان کے بھی بڑے نیورز تھے جو ان کو کھانے کے لئے تیار تھے ان کے اوپر بھی جنگیں مسلط کی گئیں ان کے اوپر بہت سختیاں تھی اور پچاس سال پرانی بات نہیں کر رہا بس میں پچھلے دس سال کی بات کر رہا ہوں پروگرام میں آئے پروگرام کی implementation لی ابھی بھی کرنی اسی طریقے سے جب اگر آپ مثال نے جو ہمارے یہاں آج کل ہو رہا ہے پاکستان کی بات ہو رہی بہت سارے لوگوں سے آپ کو بتا ہے ملتا ہوں مجھے شوق ہے سیکھنے کا کہ کیا کر رہے ہو سیاسی لوگ بھی ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں جسٹو انڈسٹینڈ کہ ہو کیا رہا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں ایون ہمارے جیسے common آدمی تو فر ایکزامپل میں اس دفعہ آیا میں نے اپنے بہت سارے دوستوں سے فیاملی سے سب سے پوچھا کہ چاہتے کیا election میں تمہاری demands کیا ہیں اب مجھے الگ الگ باتیں سننے کو ملی like حقیقی آزادی کیا مطلب ہے بھائی اس بات کا like what exactly does that mean خودداری اور اس قسم کی باتیں مطلب جس کو آپ tangibly measure نہیں کر سکتے اچھا میں ایک سپیٹ کر رہا تھا مجھے سننے کو ملنگی یہ چیزیں کہ یار سڑکے چاہیئے باس public transportation نہیں ہے ہمارے پاس بچے بیمار ہو جائیں تو اسپتالوں میں جگہ نہیں ہوتی یا علاج بہت مہنگا ہے یا you know بزلی نہیں آتی یہاں پہ یا گیس نہیں آ رہی you know like یا لائنوں میں ویٹ کرنا پڑتا ہے کل میں گیا کہیں جا رہا تھا میں اپنے ایک دوست کو پک کرنے کہیں سے تو وہاں نادرہ کا دفتر تھا وہاں پہ بھارنا کناتیں لگی ہوئی ہیں اور اس میں بچارے لوگ line the line joke the joke کھڑے میں پتہ نہیں کیوں کھڑے میں لیکن کھڑے میں ان کا کام کوئی کام ہوگا دھوپ میں کھڑے میں بھئی میں اگر ووٹر ہوتا میں کہتا بھئی یہ ختم کرو مجھے آسانی دو لیکن بھئی جب آپ کچھ مانگو گے ہی نہیں تو ملے گا کیا اب سیاستدان کچھ سیاستدانوں سے ملا ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ plan کیا ہے اب انہوں نے عجیب قسم کی ہم دیکھیں کوشش کر رہے ہیں کیمپین کریں گے پتہ نہیں election ہو رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہہ رہا plan کیا ہے ووٹر کو کیا دوگے کہتا ہے جیتیں گے پھر کیا دوگے سوال نہیں سمجھا رہا ان کو بھئی اگر میں بھی اس وقت یہاں پہ یہاں رہتا ہوتا اور میں اپنے سب کے پاس جاتا میں کہتا ہے یہ میری پانچ سب سے important demands ہیں جو میں آپ سے بھی ذکر کیا ان کا plan کیا ہے تمہارے پاس یہ plan ہے اچھا تمہارے پاس کیا ہے یہ ہے تمہارے پاس کیا ہے یہ ہے میں سب کے plans compare کرتا past performance دیکھتا character دیکھتا history دیکھتا جو سب سے بہتر candidate ہوتا اس کو بورٹ دے رہتا مجھے کیا فرپڑتا ہے کہ تمہارے پاس تیر لگے میں کہ پتنگیں ہیں کہ تو راضو ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے I don't really care اب ٹھیک ہے اب لوگ کہیں گے تم نایف باتیں کر رہے ہو history کچھ اور کہتی ہے but seriously جو چیزیں آپ کبھی مانگتے نہیں حکومت سے حکومت آپ کو کبھی وہ دے گی بھی نہیں اب اب for example میں نے ساروں کے منفیسٹو پڑے میں نے ویوے پہ ایک شو کیا تھا اس ٹاپک کے پر بہت سال پہلے so I read through every one of them then I went back to their respective governments کہ جب انہوں نے تھے حکومت میں تو کیا کیا بھئی ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ plan ہی نہیں ہے right آپ کسی بھی سیاستدان سے پوچھ لیں یا political party سے پوچھ لیں آپ کا plan کیا ہے وہ عجیب قسم کی خفیہ type باتیں ہوں گی well I don't know کہ فلانے quarters کیا چاہتے ہیں یا دھماک میں وہ بات نہیں کر رہا میں اسے پوچھ رہا آپ کیا کریں گے اور وہ کہیں گے ہم یہ کریں گے اچھا لکھا واہ دکھاؤ پہلے سو دن میں تمہاری حکومت کے بات کیا actions ہوں گے مہنگائی کیسے کم ہوگی social services کیسے بہال ہوں گی یا تو کہہ دو کہ نہیں ہوں گی یا ہم کوشش کہہ رہے ہیں اس کی اور اگر نہیں plan پتا تو جو باقی لوگ تمہیں سمجھا رہے ہیں اتنے عرصے سے ان کے plan ہی پڑھ لو IMF world bank ہمیں ہمیشہ دشمن لگتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں ہم کو right اور دیتے آ رہے ہیں لیکن ہمیں برے بھی سب سے وہی لگتے جو countries ہمیں سب سے زیادہ aid assistance سب کچھ دیتی ہیں انہی countries سے ہم سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اس ملک میں عجیب سی بات نہیں ہے یہ کسی سے پوچھ لو امریکہ کے بارے میں دس بری باتیں کر لے گا دس بری باتیں کرے گا میں اُس دن کسی سے ساتھ بیٹھا تھا انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہلنے کے دیکھو سفیان دو سو دھائی سو سال بریٹش ہم پہ حکومت کر کے گئے لوگ ان کو آج بھی پسند کرتے ہیں کوئی برائی نہیں کرتا بریٹش کی جب queen کا انتقال ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کسی کی گھر میں کچھ ہوا ہے امریکہ نے آج تک شروع سے لے کے آج تک ساری countries ایک طرف سب سے ادھا assistance دیئے پاکستان کو نفرت ہے لیکن لوگوں کو conspiracy theory یہ کیا تھا وہ کیا تھا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی برائیاں نہیں ہیں ہاں of course ہے ہر ایک کی ہوتی سب سے ادھا trade جن کے ساتھ ہے لیکن پتہ ہے کیا اگر میرا کوئی ایک دوست ہے جو بڑا امیر ہے بڑا resourceful ہے لیکن میں اس سے جا کے یہ نہیں پوچھتا یار مجھے بتاؤں میں اپنی زندگی کیسے ٹھیک کروں میں fiscal reform کیسے لے کے آؤں میں regulatory changes کیسے لے کے آؤں میں اپنے بچوں کو کیسے پڑھاؤں ایک زمانے پہلے میں بنگلہ دیش کی ایک چیف اکانومس نے ملا جن کو credit کیا جاتا تھا بنگلہ دیش کی transformation تو میں نے ان سے کہا میں نے بڑا نائف سو سوال کیا میں نے کہا یہ بتائیں کہ کیسے آپ نے بنگلہ دیش کی اسے پچھے سال میں turn around کیا کہتے ہیں دیکھو سفیان بڑے سارے اس میں چیزیں ہیں spectrum ہیں ایک چیز نہیں تھی لیکن if you had to pick one thing just one thing I would say we educated our girls that changed everything for us انہوں نے کہا میں نے اپنی لڑکیوں کی تعلیم دی اور وہ سب بدل گیا کیسے بدل گیا کہتے ہیں دیکھو جب آپ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں تو آپ پورے خاندان کی قسمت بدلتے ہیں generational change آتا ہے کیسے کہتا ہے ایک تو یہ higher education کی بھی بات ہو رہی ہے صرف پرائمری کی بات نہیں ہو رہی کہتا ہے فر ایکزامپل جن بچیوں کی تعلیم اچھی ہوتی ہے high quality ہوتی ہے ان کو آدمی پہ زیادہ depend کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ employable ہوتی ہیں وہ اپنا گھر خود چلاتی ہیں تو پھر جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں وہ دیر سے ہوتی ہیں صحیح ہے تو اب لوگ کہتے ہیں شادی نیوی لڑکی کہ بھائی بہتر ہے کسی فضول گدے کے سر لگنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنا کرے یا نہ کرے اچھا شادیاں دیر سے ہوتی ہیں شادیاں دیر سے ہوتی ہیں یا وہ high quality spouses ڈھونتی ہیں اپنی مرضی کے جن کے ساتھ ان کو رہنا ہے تو بھائی لڑکی کا فیصلہ ہے تو کیا ہو گیا ایسا ان کے بچے generally اگر وہ بچے you know if they want children کام ہوتے ہیں generally ان کے 6 سے 8 ہوتے تھے اس family structure میں 2 سے 4 ہوتے ہیں 2 سے 3 ہوتے ہیں وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی quality of life ان باقی بچوں سے بہتر ہوتی ہے because وہ زیادہ productive citizens ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ resources ان کے اوپر use کیے جاتے ہیں so eventually 10-15 سال میں آپ کا fabric بدلنا شروع ہو جاتا ہے یا بچیوں کو پڑھا دو اور اچھا پڑھا دو یا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں اگر ہم کسی develop nation کے بعد let's say امریکہ کی مثال لیتے ہیں کہ ہم جا کے گیا اور ہمیں اچھے تعلیمی دارے بنا کے دو چلو فنڈ بھی چاہیے for different reasons but ہمیں institutions چاہیے بھئی IBA کس نے بنایا تھا کس نے بنایا تھا امریکہ ہاں یہاں پہ نہیں بھنگلہ دیش میں بنایا تھا ڈھاکہ میں بھی ہے لامسکی ریشل فنڈنگ کس نے دی تھی same right تو میں تو ہوتا تو یار میں یہ مانگتا اچھے institutions پھر ان کو develop کرتا مجھے تو پاکستان میں پچیس لمس چاہیے کوئی نہیں روک رہا مجھے کالج بنانے سے کون روکے گئے ہم خود نہیں بناتے ہماری high quality research نہیں آتی میرے ایک دوست ہے عمر اس نے ایک show کیا بہت سال پہلے بڑے interesting show ہوتا کسی nation کی اگر آپ کو وہ دیکھنا ہو نا کہ وہ دنیا میں کہاں ہے اور کہاں جا رہے one of the metrics you can use is the number of books published by that nation in that nation ٹھیک ہے جو last wikipedia پہ پڑھا ہے data اس کے مطابق پاکستان کو تو خیر میں نہیں کہہ رہا کہ کتنا بورا ہے بہت ہی بورا ہے ٹھیک ہے اگر امریکہ میں شاید دو لاکھ سے اوپر تھی 200,000 plus books every year چائنا انڈیا بہت اوپر پاکستان میں 3900 کے قریب تھی total اس میں سے صرف 800 انگریزی میں تھی باقی ترجمہ تھے نوبلوں کے تو جیسے جنہیں میں جاتا ہوں یہاں پہ میرے دوست ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کیا اپنی زندگیوں میں دوڑے خوبصورت گھر بنائیں بڑے پیارے پیارے کھا رہے ہیں دو کچن تو ہوں گئی ہوں گے تیسرا بھی ہو سکتا ہے گراج میں گاڑیاں ہوں گی جس کے وہ غلط نام پرناؤنس کر رہے ہوں گے بٹو گاڑیاں ہوں گے ان کے پاس ٹیکس نہیں دیتے ہوں گے all that یا studies نہیں ہوتی ہیں libraries نہیں ہوتی گھروں میں کتابوں کا وہ ہی نہیں ہے رواج ہی نہیں ہے عجیب سی بات نہیں ہے آپ مزدین کے سی شو میں فریکنومکس کی بات کر رہے تھے ایک metric یہ بھی تھا higher attained education بچوں کی causality اور correlation کیا ہوتا ہے one thing is surround them by books کسی کتاب کتاب کی دکان کا honor تھا تو وہ کبھی تعلہ لگا کے نہیں جاتا تھا سنے ہم نے واقعہ میں نے ایسی market دیکھی بھی ہے عراق میں ان کا یہ belief ہے کہ جو پڑتا ہے وہ چوری نہیں کرتا اور چور کتاب نہیں پڑتا exactly it's like a whole market like اسے اردو بزار رہے ہیں یہاں پہ اس طرح کی پوری market ہے covered and it leads to حضرت علی کا جو روزہ ہے نجف میں میں بہت تصویر بھی اس کی تاک باہر رکھی ہی ہوتی okay you know جب میں امریکہ پہلی دفعہ گیا مجھے حیرت ہوتی تیرین کا سٹاپ ہوتا تھا نیو یورک میں 10-15-20 منٹ میں فوراں کتابیں نکلاتی تھی لنڈن میں بھی یہی ہے جاپان میں بھی یہی ہے انڈیا میں بھی یہی ہے ہر جگہ یہی ہے سوائے ہمارے میری سمجھ نہیں آتا بھائی وہ کیا تھا فیس ماف کتابیں موف تب تو you know right پھر بھی شوق نہیں ہے کسی سے میں بات کرتا ہوں اور کوئی آپ کومن سے بھی بات کرتے ہیں لوگوں نے اپنی زندگیوں کا ارخ تجربوں کا ارخ نکال کے کتابوں میں ڈال دیا ہے یار یہ لکھا وے سوچنا بھی نہیں ہے صرف یہ کر لو ایک انسان کے دس سال کی رائٹنگز ہوتی ہیں مطلب سوچ ہوتی ہے اس کی ریسرچ ہوتی ہے جو آپ ایک ہفتر میں ڈاللوڈ کر سکتے ہو بھائی جب مجھے پاکستان کے اوپر کوئی بات سیکھنی ہوتی ہے سمجھنی ہوتی ہے ہمارا بڑا پیارا دوست ہے وہ زہر یونس ہے شجا میرے بہت اچھے دوست شجا نباز صاحب دوست کیا میرے وہ منٹور ہیں you know میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کو پوچھتا ہوں شجا ساب تھوڑا سا ٹائم ہے کیا پڑھوں کہیں گے یہ تین چار کتابیں وہ بتا دیں گے میں اس میں پڑھتا ہوں you know so it gives me it gives me more knowledge than talking to or listening to a lot of other people I mean you can learn anyway you don't have to just learn it from the books but جو ساری problems ہم solve کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں ان کے حال موجود ہیں ایک تو یہ دوسرا یہ کیا ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ ساری دنیا ہمارے خلاف سازش کے لئے بیٹھی ہوئے اوہ بھائی تم ایسا کیا ہے بھائی کیوں تمہارے خلاف کوئی سازش I'm sure کرتے ہوں گے I'm sure کرتے ہیں I'm sure countries ہیں جو نہیں جاتی ہیں پاکستان کو لیکن seriously جو country سب سے بڑی اس وقت جو سازش کر رہی ہے نا پاکستان کو آگے نہ جانے دینے کی اس کا نام پاکستان ہے کوئی نہیں روک رہا ہم کو یہ basic چیزیں کرنے سے کوئی نہیں روک رہا ہم خود ایک دوسرے کو روک رہے ہیں سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے کس چیز کی لاچاری ہے یہ بلا وجہ کی غربت ہے بلا وجہ کی اچھا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ عزیر کا گروپ ہے اس نے بہت سارے اس میں ایکانومیس رکھے ہوئے وہ سب مجھ سے چھوٹے ہوں گے اور وہ سب مجھ سے بڑے ان کی knowledge ان کی thinking ان کی محبت پاکستان کے لئے بڑا inspire ہوتا ہوں ان سے میں بڑا کچھ سیکھتا ہوں ان سے مجھے لیکن جب میں یہاں پہ people in power دیکھتا ہوں ہر جگہ بائی دو ہر جگہ وہ وہی انکل ہیں جن کا کوئی scene نہیں ہونا چاہیے اس game میں بھئی تم نے ایک تو اپنے time میں کچھ نہیں کیا remarkable نہیں کیا roadیں آج roads کو چھوڑ دیں ہر جیز ہی مطلب much worse ہے اور پھر اب تو مشورہ بھی دو گے اور in charge بھی ہو گے اور control بھی کرو گے بھئی تمہارے پاس تو map بھی نہیں ہے تم منزل کا سے اچھے تو چھوٹے بچے کیا تھوڑی غلطیاں کریں گے تو تم سے نہیں ہوئی ان کو دو تم کیوں پیٹھے ہو اس position پر جاؤ نا بس ہو گیا ابھی بھی electoral candidates بھی آپ دیکھ لیں وائی پرانے میرے ایک دوست ہے وہ 91 میں پیدا ہوا تو کہہ رہے جب میں 91 میں پیدا ہوا تب وزیراد میاں صاحب تھے اور 2024 صاحب بھی ہوئی ہیں تو کہہ رہے میری زندگی تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے ہمیں 24 کروڑ میں کوئی دوسرا بندہ نہیں ملا لیکن مجھے حیرت تو لوگوں پہ یہ ہوتی ہے تمہیں اور کچھ نہیں کرنا ویکیشن کرو دنیا گھومو مزے اڑھاؤ کھانے کھاؤ سیکھو چیزوں سے ریٹائر ہو جاؤ تمہیں یہ جو آپ چاہیے ہی کیوں ہے یہ بڑی tough job ہے پاکستان کی اس وقت حکومت چلانا it's a really tough job and it's not a good job it's a thankless job کچھ بھی کر کے چلے جو برائیاں ہی ہونی کیوں کرنا ہے گاڑی بڑی کے لیے پیسے کیا کروگے اتنے پیسے گا ایک تو مجھے یہ بھی fascination نہیں سمجھ آتی sincerely کہہ رہا ہوں جنید واقعی میں مجھے اچھے سے اچھے لوگ یہاں پہ مجھے فیل کرتے کتنا کھال ہو گیا دو وقت تین وقت کتنا بھی مہنگا گھر بستر دلو ایک بستر میں سو گے چھوٹی سے جگہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہو but and I'm serious right if you go to the reasoning behind it I ask these people private conversations why are you doing this elections میں کیوں کھڑے ہو رہے ہو what are you gonna get out of it کوئی اچھا جواب نہیں ہوتا کچھ ہوتا ہے ہمارے ایک دو دوست نے but اس کے علاوہ کوئی reason نہیں سمجھ آتی بس power میں آنا ہے okay then what ان کی بس یہی legacy ہے کہ I was something self validation بھی ہوتی ہے یہ یہ گاڑی پہ ہوتر لگا چار I know somebody whose father is in a big position تو obviously مطلب government کی organization میں تو obviously جب ان کے mail ملاب ہوتا تو وہاں ہوتے ہیں ان کے father جیسے اور لوگ ہوتے پھر ان کے بچے بھی ہوتے تو بتا رہا تھا کہ ایک شادی میں بچے discuss کر رہے تھے کہ کس کے باپ کے ساتھ رینجرز کی کتنی موبائل یہ ان کا flex تھا کہ میرے باپ کو دو دی ہیں کسی چھے ملی ہیں یہ ان کی discussion کا level یہ تھا لیکن یہ level ہے اب میں اسلام آباد گیا ٹک ٹوک نیشن ہے نا اگر آپ پاکستان نے ٹک ٹوک نکھا اس میں سب flex ہے رات میں کراچی میں بورڈ بیسن پہ سرکاری نمبر کی گاڑیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں اور لوگ کوئی پرابلم نہیں ہے لوگوں کو کوئی خوٹر لگاتے بھئی تم پہ کونسی emergency ہے میرے clients ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے آپ کہیں گے امریکہ کی مسال کیوں امریکہ country نہیں وہاں لوگ نہیں رہتے آپ کیوں نہیں ہو سکتے ایسے میرے client ہے وہ اس کو اس نے مجھے گال کی he has a government issued vehicle a beautiful government issued vehicle تو اس اس نے مجھے کہ میں جا رہا ہوں اپنے گاڑی drop کرنے کہتا ہے میں صبح اپنی گاڑی چلا کے دفتر آتا ہوں around town DC میں اسے شوفر کے ساتھ یہ گاڑی ملتی یہ وہیں پہ آفس میں پھر وہ گاڑی چھوڑتا ہے اپنی گاڑی پارکنگ لوٹ سے نکالتا ہے گھر آجاتا ہے because that's the way it's supposed to be everybody does that یہ کیا طریقہ ہے جس ملک میں fuel subsidies ہیں جس ملک کے پاس پیسے نہیں ہے اس ملک میں اتنی بے دردی اتنی زیادتی اور کھلے آپ اور دیکھو ایک اور مسئلہ یہ بھی نا جنیت برے کو برا تو بولو ہم انہی حرام کھانے والے لوگوں کو ملک ہاتھ ملا کے ان کو عزت دے کے پتہ نہیں کیوں اپنی بے عزتی خود کراتے ہیں مطلب کیا زیادتی ہے اور ہم نے accept کر لیا آنٹی ہیں شاپنگ کرنے آرہی ہیں سرکاری گاڑی میں شادی کے سرور جا رہے ہوتے ہیں عجیب سی بات ہے لیکن میں ارپورٹ آیا ابھی تو بے بے کوف سے پانچھے موچھیں ٹوپی سارا کچھ پورا اپیرٹس یوز ہو رہا ہے کسی ایک گدھے کو وی آئی پی پروٹوکول دینے کے لیے اور وہ آیا بائی دو آج سے کئی سال پہلے میں نے بھی یہ کیا تھا میں اتنا انلائٹن نہیں تھا میں نہیں سوچتا دن چیزوں کے بارے میں میں stopped doing it now because this is ridiculous because this means کہ تم کسی اور جگہ کسی اور کچھ کچھ کھ 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 کمیشل سرویس ہو پیسے دو اور پیاریٹی لو نو پرومم میں وہاں پہ کرتا ہوں اس کے پیسے دیتا ہوں اور مجھے priority access ملتا ہے because میں پس time کم ملتا ہے but I pay my way but it is legit right یہاں پہ کر دو سب کچھ ہوگا سب کو vip کر دو سب سے پیسے لو سرویس کھول پیسے بھی بناو عزت بھی رکھو وہ وہ کٹ کے جا رہے ہیں میں کہ come on don't do this guys وہ لڑکی کہتی ہے yeah I know I didn't want to do it and my father made me I said your father didn't make you you did it just you know these types of things really bother me and I think it should bother everybody and I think we should speak up because I think when we speak up then things are going to eventually change نہیں بولتے اکثر police کی mobile airport پہ آئی بھی ہوتی ہے کسی passenger کو چھوڑنے اوبر تھوڑی ہے وہ اب ہمارے ایک اور کوئی دوست بیٹھا ہوتا تو مجھے دس ایسے اور واقعات بتا رہیتا جس کو سنکی فل depression میں چلا جاتا anyway so اس سے باہر آتے بہت دنیا میں بہت کوئی چیز ہیں کرنے کو تو i also think کہ جب اس قسم کی اندھیرے ہوتے بہت ساری opportunities بھی ہوتی جیسے اگر ابھی کوئی بھائی یا بہن سن رہی ہے تو یہ والی ائرپورٹ سرویس والی بات یہ چل سکتی ہے نہیں چل سکتی easy آپ پہ بک کرا آو تو یہ بندہ کھڑا ہوگا دو چاہیے زیادہ پرٹیکول چاہیے چھے چاہیے چھے بھوک کرا بلکہ تو رینٹہ کار والے گارڈ کے ساتھ بھی دیتے ہیں خاص طور پر جو کراچی لوگ لینڈ کرتے ہیں اکثر رات کو لیٹ نائٹ بہن سے لوگ لوٹ بھی جاتے سب لوگ پیسے کاما رہے ہیں یا I know I mean it is a great solution it's kind of sad کہ state responsibility ہے safety why more guns don't make you safer they make you less safe Amerika is a shining example کہ more guns mean you know actually statistics ہے اگر کسی incident اندر کوئی fire arm involved ہے مطلب موجود ہے then chances of fatality goes up by 70% جیسے seat belt right اکسر اپنے دوستوں کو دیکھتا اچھی سے اچھی گاڑی ہیں نہیں لگائیں گے وہ 2 2 2 2 بولتا رہے گا اور انہوں ایک لگائے وہ گا اس کو بائی پاس کرنے کو but you know اس کی بھی statistics similar آپ کی جان بچنے کے you know percentage goes up وہ نہیں لگائیں گے I don't understand why نہیں لگائیں گے اس سری خراب جاتی ہے جان چلی جائے شرد نہ خراب ہو جائے تو I just you know I find these things unacceptable and I think if everybody finds them unacceptable بھائی social boycott کر ان لوگ جو حرام کھا رہے ہیں جو ریفتے لے رہے ہیں بچے کون پہ اکیلے رہ جائیں نہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے کرتے حلال کھاتے سب کچھ حلال پہ کر کے پاکستان میں رہتے اور اچھا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں but ہم acceptance دے رہیتے نا ان کو شادیوں میں بلائیں ہاتھ میں لائیں گے سارا کچھ کریں گے i don't think we should do that i think yeah نہیں بول سکتے نا بولو نا ملو خود ان سکھ کرے گا ہاں مو پہل لو it's just it's just ridiculous you know acceptance دو نا ان کو اچھا میں بہت سارے youngsters بھی سن رہے ہیں what is your learning in terms of the importance of networking جیسے کہ میں بولا کہ لوگ phone نہیں اٹھاتے and they don't take chances yeah that's a great question دنیا میں کوئی بھی جو network ہے نا وہ exist کرتا ہے because اس network کے اوپر کوئی چیز چلتی ہے right so for example you know linkedin کہ اس network پہ تمہاری professional profiles چلتی internet پہ information flow کرتی ہے اسی طرح جو professional network ہوتا اس میں جو چیز float کر رہی ہوتی وہ آپ کی reputation ہوتی اچھا networking کے اوپر بہت ساری studies ہوئی generally جو آپ opportunities آئیں وہ آپ کے first network سے نہیں آئیں وہ second third fourth layer of network سے آئیں یہ بڑی important بات ہے ہوتا یہ کہ لوگ networking جب کرتے بھی تو ان کو طریقہ نہیں آتا networking کیسے کریں اگر آپ اوپر سے آرہے کوئی network نہیں ہوگا آپ کا لیکن میں آپ ایک مثال دیتا ہوں 2020 کی بات ہوگی 19 کی بات ہوگی LinkedIn کے اوپر اس سے پہلے 2018 میں پاکستان میں خبر چلی میری خبر چلی یا پروموشن یا جو بھی چکر تھا تو وہ ایک نیو سٹوری بھی تھی اب ایک بچی کا مجھے میسج آیا چھوٹی لڑکی کالج میں آئی تھی میری امی نہیں اس نے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے میں نیوی آکھ پڑھ رہی ہوں یہ یہ میری یونیورسٹی ہے یہ میری انڈرگراجوٹ ڈگری ہے مجھے آپ سے گائیڈنس آئی ہے اچھا میں ہمیشہ وقت نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اب کم ہے زیادہ ٹائم لیکن میں کرتا ہوں تو اس بچی کا جواب دیا میں نے کال سکیچول کروائی بچی سے ملا بیٹا بتاؤ کیا کہتی یہ صفیحان بھائی میری جو والدہ ہیں وہ کے پی کے کسی گاؤں میں رہتی ہیں ہمارے خاندان میں کسی نے آج تک چھٹی کے بعد نہیں پڑھائی کی میری امی کے ویرہ سے میں نے اتنی پڑھائی کی آگے تک آئی اب میں یہاں نیویورک میں ہوں اور مجھے جاب چاہیے مجھے انویسمنٹ بینکنگ میں جانا ہے جو بھی کچھ کرنا بہترین میں اس بچی سے اتنا انسپائر ہوا میری امی نے آپ کی ویڈیو ٹی وی پہ دیکھی انہوں نے فون سے ریکارڈ کی اور مجھے بھیجی اپنی بیٹی کو بھیجی نیویورک کہ یہ یہ لڑکا ہے یہ آدمی ہے یہ کام کر رہے مجھے لگتا ہے تمہارے کام کا ہوگا یہ کہتا ہے کہ یہ کوشش کرتا ہے لوگ کی ہیلپ کرنے کی اس کو ڈھونڈو اس سے ہیلپ لو سوچیں اس عورت کا ویژن اس بچی نے مجھے کونٹیک کیا ہم فون بون پہ بات اپرچنی نکلی آگے وہ فل سیٹ ہے اپنی وجہ سے ہم نیٹ ورک استعمال کرنے کی طریقے ہونے چاہیے for example آپ کے جو برانڈ سٹیٹمنٹ ہے آپ کون ہیں آپ کے پاس کسی سے پہلی دفعہ ملکات ہو رہی ہے you have less than 30 seconds to make an impression people show up ان کا opportunity ملتی ہے they don't use that opportunity آئے بھائیں شاہ کہنے ہو کچھ ہے نہیں پھر بھی بولے جا رہے ہیں qualifications گنوا رہے ہیں میں تمہاری university کی ڈگری سے impressed نہیں ہوتا بھائی مجھے بتاؤ کہ تم حسل کتنی ہے کام کیا کیا ایکٹیوٹیز کیا رزلٹس کیا ہے پیشن کیا ہے مطلب جذبہ I love that because مجھے لگتا ہے جن لوگوں میں اگر skills کم بھی ہیں وہ آپ سکھا سکتے ہو لیکن passion ہے وہ اندر سے آنا اور میں یونیورسٹی ڈگریز پہ اتنا کوئی بلیو بھی نہیں کرتا لیکن چند چیزوں کے لئے امپورٹن ہے so networking کیسے کرتے جب آپ کسی سے ملو چاہیے ان لوگوں میں ملو بیٹھو جن سے تم کچھ سیکھ سکو بھئی تمہیں networking ہوگی بھی کیسے اگر تم سارا time spent رہے ہو ایسے لوگوں کے ساتھ یا تو تمہارے جیسے یا تم سے بھی بتتا رہے تم کیا سیکھ ہوگے وہ کہتے رہے رہے رونگ رونگ exactly رائیٹ number number two اگر تمہیں ایک network میں بیٹھ بھی رہے ہو اور تمہیں پتا نہیں اس کا استعمال کیسے کرنا پوچھو میں سکولرشپ کیسے لوں اس کمپنی میں ریکروٹنگ کا طریقہ کیا ہے آپ نے google والی کے ساتھ ایک ویڈیو کی بہت اچھی رہی figure out کہ میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں اچھا لوگ بلا بجیو امپریس ہو جاتے تم امپریس کیوں ہو رہے ہو تمہیں تھوڑی ملے ہو پیسے تمہیں تھوڑی ملی ہو پروموشن تمہاری تھوڑی ہو پہنچ امپریس نہیں ہو انسپائر ہو پوچھو مجھ سے میں کیسے کروں اور پھر اچھا اکثر لوگ مشورہ لیتے نا کیا گہتے ہیں آپ یہ میں آپ کے سامنے اپنا دل گھل کے رکھ دیا آپ کو undivided attention اس وقت میری اور آپ کیا کر رہے ہیں فون دیکھ رہے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں ٹی بی چل رہے ہیں گھر I sell my time by the hour it's really expensive and you have my undivided attention you don't even take notes you don't follow up you don't tell me exactly what happened what are you doing right so it there are so many events here speakers and people know what happens I was DC I always I would go now I always I always I attended so I always go and try to go front row and sit because speaker can one or two rows and sit and I give feedback and go and and I always see senior three people come people don't know how to stand out if you were born to stand out why are you trying to fit in every resume is like one just stand out be yourself especially our girls eye contact of many questions close ended answers so they have taught this will this project be done by 1031 yes or no sir will try sir inshallah sir come yes or no would it be done because people of subcontinent آکے ڈال کے دیکھ نہیں سکتے دوسرے میرے کالیگ سمجھتے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کچھ چھپا رہا ہے کچھ نہیں چھپا رہا ہو تم اس کی body language نہیں پڑھ پا رہا ہو تم بھی تھوڑا سیکھو آپ بھی تھوڑا سیکھیں دوسرا style of when you connect with somebody you ask questions you show interest you ask clarifying questions you sum it up you pay attention you follow it up with action دیکھیں yeses جو آتے ہیں clients کے ساتھ زندگی میں ویسے بھی وہ چھوٹے چھوٹی doses میں آتے ہیں ایک بڑا سارے yes تو بڑے بعد میں آتا ہے اور لوگ آپ کو read کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ چھوٹا commitment رکھیں گے نا for example یار جنیت جانے سے پہلے مل کے جاؤں گا یا میسج کروں گا کل I better message you یعنی I just made a commitment and look اگر آپ نہیں کر سکتے تو کمیٹمنٹ نہیں کرو اب میرے کچھ دوست ہیں انہیں نے کہا یار سفیان تم آئے ملوگے میں نے کہا نہیں یار نہیں مل سکتا یا تین دن ہے میرے پاس میری فیملی ہے میرے بچپن کے دوست ہیں میں ان سے جھوٹ کیوں بولوں اب میں ان کے دل توڑنے سے بچانے کے لیے کوشش کرتا کہ اب میں کہیں لگاؤں نہیں کہ میں آیا ہوں اور میں کوئی اتنا ایمپورٹن نہیں ہوں لیکن میرا time میری ایمپورٹن سو جب آپ نیٹورکنگ کرنے جاتے ہیں کسی سے ملنے جاتے ہیں آپ نے آپ کو دیکھر ہر چیز دنیا میں سب سے ایمپورٹن چیز جو نا اس وقت سب سے کم جس کی مطلب availability ہے وہ ہے attention span like you lose people آپ ویڈیو یار میں دس سیکنڈ کی ویڈیو نہیں دیکھ پاتا یا نہیں get to the point get to the point سو جب لوگ چاہرہ آپ کی attention مانگتے ہیں سو کوئی ایسی چیز بنو بھی تو کہ تمہیں تمہاری attention اور attention کیسے ہوگی ہے جنید اکرم ٹھیک ہے حسل کیا بندین ہے business بنایا کام بنایا لوگ کی زندگیا change کری reputation is تمہاری one of the largest podcast you know in this part of the world it is amazing or actually one of the largest podcast in the world it's big because you're passionate about it right so why would I talk to you about stuff which will not interest you but it takes thought right so ek toh net i think یہ بڑی important چیز دوسرا یہ کہ where do you spend your time if you're spending time outside of the network you want to be in you will not be in that network it's so easy linkedin show up you know bada business man banna bada sare business men hot here jau no on ke paas time spend karo ek dafa mana karengi dwo dafa karengi treen dafa mana karengi yare main shuru kare raha tha may na sucha tha ye mera sara woh diwaar koi ye chiz tute ghi kyun kya har diwa to tute haana bhai agar zindagi ke baare passionate nain ho ghe woh bhi apni to kis chiz ke baare me passionate ho ghe nahi true true interesting baat ye ke lok sange te ke kis se mil liya kis ka card le liya kis card de diya woh kuch karayga apke liye hmm kyun karayga bite sizes me chiz bade hote na paura khanah khati ho na wala me liet ho na to relationship banao na time spend karo correspondence banao university me apply kare you baar ki professor ko lkho email kero jano twitter pere follow kero ahista relationship ho ghi to relationship ki currency ho ghi to woh aap kuch 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 karega parna kyun korega mujhe bhi bhout saari request saati karega 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 develop ho ghi to I'm compelled to do it because pher apko apko priorytiy up pher lani pher acha dousra ye ke you know mentorship or sponsorship right bade important chieze mentor ship hot kisi uncle auntie ke pher 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 le liya honne dhe dhi acha meswar aapne hesab sa hi deta her aadmi achi bata important but is kitab bade sakti sponsorship bade important sponsor wo htah joh apke lily dherwaz kholta opportunity la kre dh apna capital appe lagata hai kare wos ye hai is ko my sponsor kare jiasse aapko corporate sponsor kare but sponsor worthy koye aes chis jis phe koye apna thuppa lag ae loog drt da na apne reputation lose kare 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 I try کر سکتے ہیں but I don't think you should I mean I think you should open the door a little bit before you just barge right in so I think اس میں training کی بڑی ضرورت ہے plus یہ غلط مشورے بھی بہت ہیں you know آئی میں نے کسی کے ساتھ یہاں پہ میں کام کرنا چاہ رہا تھا چار دفعہ انہوں نے deadline miss کی چار دفعہ میں ہس کے ٹال کیا بٹ میں ان کے ساتھ اب کام نہیں کروں گا میرے پاس اس چیز کے لئے so I think you need to find ways to stand out you need to develop a relationship you need to find out کہ کس کے ساتھ کیا سیکھنا ہے کیوں سیکھنا ہے and اپنے آپ کو اتنا وردی بناو کہ دو سو دھائیسو ملین لوگوں میں سے اپنے آپ کو stand out کرو by the way اس کے لئے کوئی بہت ساری انگریزی بولنے کی یا ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھنے کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں it helps but that's not all you need and see so پاکستان is relatively a very young country right اور ایک young انسان ہوتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو ان کی زندہ یہ بڑے dreams or hopes ہوتے ہیں and considering the way things are in پاکستان things look a bit shabby بہت hopelessness ہے لوگوں میں کچھ نظر نہیں آرہا there is no light کیونکہ uncertainty ہے نا جب گھر کے بڑے ہی نہیں پتا ہمارے گھر کا بڑا کون ہے روز چینج ہو جاتا ہے تو وہ جیسے آپ کا circadian rhythm ہوتا ہے right اگر آپ روزانہ different time پر سوکر اٹھ رہے تو آپ کا brain confused ہو جاتا ہے what's going on so بہت economics کو لے کے opportunities کو لے کے بہت زارہ hopelessness ہے which is why the migration جیسے آپ شروع میں بتا رہے تھے citizenship کو retain کرنا ہوتا اور ہم الٹا کہتے ہیں بہار جو اور ڈالر بھیجو so how can you how can one possibly channel hope in such a scenario what would you have done if you were let's say an RJ 2024 yeah بڑا زبردہ سوال ہے look انسان جو بائی نیچر ایک hopeful creature ہے so number one اپنی نیچر کو fight نہ کرو number two دیکھو یار hope کیا ہے یار مطلب اگر اگر ہم تھوڑا سا پہلے جائیں دیکھو ایک دو cycle mechanic تھے cycle کے mechanic تھے انہوں نے کہا ہم جہاز بنائیں گے سوچو وہ cycle بنائیں گے اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ سو 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 سال پرانی بات ہے لوگوں نے کہا ایسی کی تحسی کیا بات کر رہے اس نے کہا پر لگائیں گے پر لگا کے کوشش کریں گے پھر کچھ اور کر کے کوشش کریں گے سب مزاک اڑا رہے ہیں پاگل بھائی دونوں رائیڈ برادرز بلکل باولے کیا کر رہے ہیں یار وہ جہاز بنا گئے you know غریب کوئی سی نئی cycle mechanic اور اس ٹائم فریم کو ایسے بھی کر سکتے کہ we have met those people who were alive during their time of course like my grandfather of course ساری دنیا ان کے خلاف ایک تو یہ کہ hope کی جہاں تک بات ہے اتنی مثالیں ہمارے ساتھ ہیں hope تو یہ ہوتا ہے روز صبح اٹھتے ہو سانس لیتے ہو ہاتھ پیر چلتے ہیں تمہارے ایک ایک باڈی پارٹ لگاؤنا تو کڑونوں کے عدنی ہو چاہے جیب میں ٹکانا ہو تو تم hopeless ہو کس لیے hopeless ہو اور ملک میں یہ ہو رہا ہے پتا ہے مجھے بیڈ ہو رہا ہے اس کا تم سے کیا تعلق ہے یہ کیا بات ہو یہ ہے جو چیزہ تم کنٹرول کر سکتے وہ کر رہے ہو پیسہ بنانا ہے زندگی بنانی ہے ایک ہی رستہ ہے اپ سکل اپنے جو بھی تمہاری چیزیں ہیں جو تم کرتے ہو اس میں بہتر ہو بیسٹ ہو اپنے بھی ٹائم سپنڈ کرو سارا ٹائم تم نے ٹی وی لگایا خبریں پڑھ سارا ٹائم فیس بک پہ کیا کہتے اسے تمہارے ساری چیزیں سالف ہو گئی ہیں دنیا کی ہر پرابلم کے ساتھ ایک اپرچنیٹی ہے یقین سے کہہ رہا ہوں ایسی خامخہی پوزیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا دل سے کہہ رہا ہوں ہر پرابلم کے ساتھ ایک اپرچنیٹی ہے بس کووڈ بے لوگوں نے ہینڈ سانیٹیزر بیج ماز بنا کے سب کچھ کر کر کرو نا کس کا ویٹ کر رہے ہو پھر لیڈر تم ہی ہو نا تم سارے قوم کی لیڈرشپ کو برائیاں کرتے ہوں ہم شور صحیح کرتے ہو گے پھر تمہارا اپنے لیڈرشپ کے بارے میں کیا خیال ہے ایوری ون اف ایور 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 چلنا تو شروع کرو مجھے واقعی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا کچھ نہیں مجھے افسوس ان لوگوں پہ ہوتا جن کا ڈریکشن آف ٹرائول ٹھیک نہیں ہوتا کہ تم کس ڈریکشن میں جا رہے ہو دیکھیں آپ کچھ حرکتیں کچھ چیزیں کریں گے آپ پتہ آپ زندگی ایک ہی ڈریکشن میں جائے گی بہت ساری چیزیں تو ڈریکشن آف ٹرائول ٹھیک کرو پاکستان کسی بھی ڈیویلپنگ نیشن میں جو اپرچنیٹیز ہیں وہ ڈیویلپ نیشن میں نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں بن چکی ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں نہیں ہیں بنا لو زیرو سے شروع کرو گے آئیڈیا لے جاؤ کسی کے پاس نا اس سے فیڈبیک لو اس کو میں بہتر کیسے کروں فیڈبیک is a gift اللہ اپنی مشورہ دے رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اچھے لوگ کے ساتھ اپرینٹیشپ کرو مجھ سے کسی نے ایک انٹیوی میں پوچھا بہت سال پہلے کہ سفیان آپ گلاس ہاف ایف امٹی ہے دونوں سیچوئیشن میں گلاس ہے میرے پاس لائف سیٹ ہے اگر کل کئی صبح ملتی ہے تو اس کو avail کرو اور پریکٹیکلی بتا رہا ہوں ہزاروں لاکھوں ملینیرز ہیں اگر پیسہ آپ کا میار میرا نہیں ہے واقعی میں نہیں بہت اگر پیسہ آپ کا میار کوئی مشکل نہیں ہے کرنا بہت سب سے پہلا جو انسان ییس کرتا نا بخدا کہہ رہو سب سے پہلا جو انسان ییس کرتا رہا وہ اپنے آپ کو کرتا ہے کیار میں ہوں اس قابل مجھے ملے گا اور تم پہلے ہی اپنے آپ کو نو کر دو یا میرا کچھ نہیں ہوگا یا ملک حالات بہت خراب ہیں یا فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا یا یہ ہو گیا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے باس تمہارا کیا لینا دینا ہے تم اپنی زندگی اچھی کرو اپنی اپرچنیٹی ڈھونڈ کے لاؤ اچھا اپرچنیٹی سکسیس یہ سب ہے کیا بھئی تم کسی کی بھی پرابلم سالف کروگی تو بوس ہمارا سکسیس ہے تو پیسہ اور یہ ساری چیز بائی پروڈکٹ ہے ہم الٹا سوچتے ہیں اور میں دل سے کہہ رہا ہوں مجھے آپ کو یہ بات پتا ہے بھٹ میں دل سے کہہ رہا ہوں دوستو ہم الٹا سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں پیسہ بنانا ہے پیسہ تو بلکل ایک بائی پروڈکٹ ہے مطلب یہ چیز سب سے آخر میں آتی ہے تھنکنگ ہی ہوتی ہے میں ایسی کیا پرابلم سالف کروں کہ لوگ مجھے اس کے ریوارڈ میں بزنس دیں that's the idea اور excellence چیز کرنی چاہیے پیسہ eventually follows بلکل بہت سوڈ ڈالر لکھے گیا تھا امریکہ اور میں اب آپ کہیں گی تم امریکہ گئے تھے بھائی تم نکال لو جو تم نکال میرے دوست نے یہاں انہوں نے مجھ سے بہت بہتر کیا ان کے باس بھی کچھ نہیں تھا لیکن آپ کے پاس دھونڈتا ہے تم ڈھونڈی رہے اندھیرہ میرے ایک دوست ہے بھائر رہتا یہاں اس نے بڑا کاروبار کیا بھائر کاروبار لے گیا اس نے مجھے فون کیا کہتا یار سفیان کیا ہو گیا میں ٹیکس اکاؤنٹنٹ سے مل کے آ رہا پھر وہ پانچ میلین ڈالر کا ٹیکس دینا پڑے گا مجھے اس سال مبارک ہو پانچ میلین ڈالر ٹیکس دی رہے ہو کیا بات ہے بہت مبارک ہو کہتا مبارک ہو ٹیکس دینا پڑے تم وہ بھول گے کہ تم نے کتنا سکس کی ہو گا کیونکہ تم پانچ میلین کا ٹیکس دی رہ ہو مطلب میرا تو گول ہے بھائی کیا فرکتا ہے بہت کچھ لوگ ہوتے ہوں ہر چیز میں روئیں گے اور جو لوگ ہر وقت روتے رہتے نا ان کے پھر آسو پوچھنے والے کم ہو جاتے ہیں خود بھی تھک جاتے ہیں جس قسم کی انرجی پھیلاؤ گے لوگوں سے ملو گے میں سپورٹ گیا کراچی کی صبح دیکھ لی بارش ہوگی تو مٹی سنگلی whatever my point is یہ خود کو بھی self healing کرنی پڑتی ہے اس محول میں آپ رہنی پاؤگے اور رہنہ ادھر یہ سو ای سکائی سکائی لیمیت 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 اور ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں نہ رکھو جو آپ کو ہر وقت ڈرائگ ڈاؤن کرتے ہیں نیگٹیوٹی پھلاتے ہیں آپ کا ٹائم بھی لیتے آپ کی امید بھی کھاتے اور آپ کی جو محنت ہے اس کو برباد کر چلے جاتے اپنا ٹائم پروٹیکٹ کرو اور اپنا منٹل سویز بھی پروٹیکٹ کرو میرے زاردر جو جو میرے ساتھ ہیں جن کے ساتھ میں جان کے ٹائم سپین کرتا ہوں وہ اپ کو اٹھاتے ہیں اوپر اگر آپ گر جاتے ہو چلو کیونکہ وہ خود سیکیور ہوتے ان میں کوئی سیکیوریٹی نہیں ہوتی ان سیکیور بندہ ہمیشہ آپ کو پول بیک کرے گا آپ کو نگیٹیو ایسپیکٹ دکھائے گا نہیں نہیں یہ بیکار ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو بس میرے خیال میں پاکستانی have a lot to look forward to it's a young country there's lot that this society needs آپ پس میں ہی ٹریٹ جب شروع کر دو گے تو باقی جب یہاں لوکل لوگ انویشن کر کے ایک دوسرے کیلئے بزنس اوپرٹنٹیز کریں گے پھر باہر والے آکے انویسٹ کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ بھار کی انویسمنٹ ایف ڈی آئی نہیں آرہ کیوں آئے گا بھائی ایف ڈی آئی آپس میں کرو نا شروع تو کرو سب چیزیں چلیں گی ایک دن ایک رستہ ہوتا ہے میرا ایک دوست تھا یہاں بیٹھا ہوا بھی اس نے کہتا تھا کہ a journey of a thousand miles begin first step so take the first step so جیسا کہ آپ نے سنا taking the first step is your road towards progress thank you it was absolute pleasure to have you on and thank you for sharing your pearls of wisdom i hope آپ نے time enjoy جترا میں نے کیا اور آپ لوگوں نے بھی کافی کچھ سیکھ ہو اگر آپ کو لگتا کچھ ایسے areas کچھ ایسے topics میں نے touch نہیں کہ آپ comment میں بتا سکتے ہیں can people reach out to you on LinkedIn yes if that's okay so so sufiyan LinkedIn mentioned ہے screen پہ بھی or description میں if you have any questions from him you can always reach out to him thank you so much once again اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی اقلی پورڈکاس پہ تب تک کے لئے اپنے خیال رکھے گا خدا